تکمیل حضور شاہ میں اہل سخن کی آزمائش ہے چمن میں خوش نوائیانے چمن کی آزمائش ہے نقیب کی آواز کے ساتھ ہی سب اہل محفل دو زانو ہو سنبھل کر بیٹھ گئے اور پاسِ عدب سے سب نے گردنیں جھکا لی خواسی نے بادشاہ سلامت کی غزل خریتے میں سے نکالی بوسا دیا آنکھوں سے لگایا اور بلند آواز سے سورٹ کے سروں میں پڑھنا شروع کیا الفاظ کی نشست زبان کی خوبی مضمون کی آمد اور سب سے زیادہ پڑھنے والے کے گلے نے ایک سما باندیا ایک کیفیت تھی کہ زمین سے آسمان تک چھائی ہوئی تھی کسی کو تعریف کرنے کا بھی ہوش نہ تھا اس تعدان فن ہر شیر پر جھومتے تھے کبھی کبھی کسی کے مو سے سبحان اللہ کے الفاظ بہت نیچی آواز میں نکل گئے تو نکل گئے ورنہ ساری مجلس پر ایک عالم بے خودی تاری تھا مقتے پر تو یہ حال ہوا جیسے کسی نے سب پر جادو کر دیا ہر شخص وجد میں جھوم رہا تھا بے اسرار تمام کئی کئی دفعہ مقتہ پڑھوایا اور مضمون اور زبان کی چاشنی کا لطف اٹھایا لیجئے آپ بھی پڑھئے اور زبان کے مزے لیجئے نہیں عشق میں اس کا تو رنج ہمیں کہ قرار و شکیب ذرا نہ رہا غم عشق تو اپنا رفیق رہا کوئی اور بلا سے رہا نہ رہا نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر پڑھی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا ہمیں ساغرِ بادا کے دینے میں اب کرے دیل جو ساقی تو ہائے غزب کہ یہ اہدِ نشاط یہ دورِ ترب نہ رہے گا جہاں میں صدا نہ رہا لگے یوں تو ہزاروں ہی تیرے ستم کہ تڑپتے رہے پڑے خاک پہ ہم ولے نازو کرشمہ کی تیغے دو دم لگی ایسی کہ تسمہ لگا نہ رہا زفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو وہ کیسا ہی صاحبِ فہم و زکا جسے عیش میں یادِ خدا نہ رہی جسے تیش میں خوفِ خدا نہ رہا غزل پڑ چکنے کے بعد خواسی نے کاغذ مرزا فخرو کے ہاتھ میں دیا زرفشاہ کاغذ پر خود حضرت زلاللہ کے قلم کی لکھی ہوئی غزل تھی خط ایسا پاکیزہ تھا کہ آنکھوں میں کھوبا جاتا تھا مرزا فخرو نے کاغذ لے کر ادھر ادھر دیکھا مملوک العلا نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا صاحبِ عالم ہمارا کیا موہ ہے جو ہم حضرت زلاللہ کی غزل کی جیسے چاہیے ویسی تعریف کر سکیں البتہ ان نوازشاتِ شاہی کا شکریہ آدھا کرتے ہیں جو حضرت پیرو مرشد نے غزل بھیج کر شورکائے مشاعرہ پر مبزول فرمائی ہیں بارگاہے جہاں پناہی میں ہمارا ناچیز شکریہ پیش کر کے ہماری عزت فرمائی جائے مرزا فخرو نے خواسی کی طرف دیکھا اس نے عرض کی قبلہِ عالم میں یہ پیام جاتے ہی پیش گاہِ عالی میں پہنچا دوں گا خواسی آداب بجا لاکر جانے والا ہی تھا کہ مرزا فخرو نے روکا اور کہا جانے سے پہلے صاحبِ عالموں عالمیان حضرت ولی اہد بہادر کی غزل بھی پڑھتے جاؤ چلتے چلتے مجھے انعیت کی تھی اور فرمایا تھا کہ کسی خوشگلو شخص سے پڑھوانا بھلا تم سے زیادہ موضوع اور کون شخص مل سکتا ہے یہ کہہ کر جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک کاغذ نکال کر خواسی کو دیا اس نے آداب کر کے کاغذ لیا اور وہیں بیٹھ کر یہ غزل سنائی دل سے لطف و مہربانی اور ہے مہربانی کی نشانی اور ہے قصہ فرہاد و مجنو اور ہے عشق کی میرے نشانی اور ہے روکنے سے کب میرے رکتے ہیں عشق بلکہ ہوتی خون فشانی اور ہے ہم سے اے دارہ وہ کب ہوتے ہیں صاف ان کے دل میں بدگمانی اور ہے غزل تو بہت پھوس پھوسی تھی مگر ولی اہد بہادر کی غزل تھی بھلا کس کا جگر تھا جو تعریف نہ کرتا البتہ غالب اور مومن بلکل چپ بیٹھے رہے بعض قلعے والوں کو برا بھی معلوم ہوا مگر ان دونوں کو خوب سمجھتے تھے کہ یہ سچی تعریف کرنے والے لوگ ہیں ولی اہد تو ولی اہد اگر بادشاہ سلامت کی بھی کمزور غزل ہو تو گردن تک نہ ہلائیں القصہ خواسی تو غزل پڑھ کر رخصت ہوا اور اب حاضری نے جلسہ کے پڑھنے کی نو بتائی مرزا فخروں نے چوبدار کو اشارہ کیا اس نے دونوں شمع لا شامیانے کے سامنے رکھ دیں صاحب عالم نے اپنی غزل نکالی اور ادھر ادھر نظر ڈال کر اور گردن کو ذرا جھکا کر کہا کہ بھلا میری کیا مجال ہے کہ آپ جیسے کاملین فن کے مقابلے میں کچھ پڑھنے کا دعویٰ کروں البتہ جو کچھ برا بھلا کہا ہے وہ بنظر اصلاح عرض کرتا ہوں غم وہ کیا ہے جو جان گزا نہ ہوا درد وہ کیا جو لا دواء نہ ہوا حال کھل جائیں غیر کے سارے پر کروں کیا کہ تُو میرا نہ ہوا درد کیا جس میں کچھ نہ ہو تاثیر بات کیا جس میں کچھ مزا نہ ہوا وہ تو ملتا پرہ دلِ کمزرف تجھ کو ملنے کا حوصلہ نہ ہوا شکوے یار اور زبانِ رقیب کھیل ٹھہرا کوئی گلا نہ ہوا تم رہو اور مجمعِ اغیار میرا کیا ہے ہوا ہوا نہ ہوا پھر تمہارے ستم مٹھانے کو رمز اچھا ہوا برا نہ ہوا مرزا فقرو کی آواز تو اونچی نہ تھی مگر پڑھنے میں ایسا درد تھا کہ سن کر دل بے قابو ہوا جاتا تھا سارا مشاعرہ واہ واہ اور سبحان اللہ کے شور میں گونج رہا تھا تیسرے شیر پر غالب نے پانچوے پر حکیم مومن خانے ایسے جوش سے واہ واہ کی کہ سف سے آگے نکل آئے مرزا فقرو اپنی غزل پڑھتے رہے مگر ان دونوں کو انہی دو شیروں کی رٹ لگی رہی پڑھتے اور مزے میں آ کر جھومتے رہے جب غزل ختم ہوئی تو مرزا نوشا نے کہا سبحان اللہ صاحب عالم سبحان اللہ واہ کیا کہنا ہے شیر یوں کہتے ہیں مزہ آ گیا استاد زوق بھی مسکرائے کہ چلو اسی بہانے سے میری تعریف ہو رہی ہے مرزا فقرو نے اٹھ کر سلام کیا اور کہا یہ آپ اصحاب کی بزرگانہ شفقت ہے جو اس طرح ارشاد ہوتا ہے ورنہ من آنم کے من دانم وہ جدھر نظر ڈالتے لوگ تعریفیں کرتے اور وہ جھک جھک کر سلام کرتے جب محفل میں ذرا سکون ہوا تو مرزا فقرو نے چوبدار کو اشارہ کیا تو اس نے ایک شامیانے سے ایک شما اٹھا کر سامنے کی صفمے میاں یل کے آگے رکھ دی نام تو ان کا عبدالقادر تھا مگر شہر کا بچہ بچہ ان کو میاں یل کہتا تھا ان کو اپنی طاقت پر اتنا غرور تھا کہ کسی پہلوان کو خاطر میں نہیں لاتے تھے جس اکھاڑے میں جاتے وہاں خم ٹھوکتے اور کسی کو جواب میں خم ٹھوکنے کی ہمت نہ ہوتی اس غرور ہی نے ان کو نیچہ دکھایا ان کا روز روز اکھاڑے میں آ کر خم ٹھوکنا لوگوں کو ناگوار گزرا شیخو والوں کے استاد حاجی علی جان نے ایک پتھا تیار کیا بدن میں تو کچھ ایسا زیادہ نہ تھا مگر داؤں پیچ میں تاک تھا اور پھرتیز بلا کی تھی کہ کیا کہوں ایک دن جو میاں یل نے حضب معمول شیخو والوں کے یہاں آ کر خم ٹھوکے تو لونڈا کپڑے اتار پہترہ بدل سامنے آ گیا اور خم ٹھوک کر ہاتھ ملانا چاہا میاں یل کو ہسی آ گئی کہ یہ بھلا پودنا میرا کیا مقابلہ کرے گا ہاتھ ملانے میں تعمل کیا استاد علی جان نے کہا کیوں بھائی ہاتھ نہیں ملاتے یا تو ہاتھ ملاؤ یا پھر کبھی اس اکھاڑے میں آ کر خم نہ ٹھوکنا کہنے لگے استاد جوڑ تو دیکھ لو خام خواہ اس لونڈے کو پسوانے سے حاصل استاد نے کہا میاں جو جیسی کرے گا ویسی بھرے گا دنگل میں تم اسے کچل ڈالنا یہی ہوگا نہ کہ ہڈی پسلی تڑوا کر آئندہ کو کان ہو جائیں گے بہرحال دونوں ہاتھ مل گئے تاریخ مقرر ہو گئی اس مشاعرے کے دو چار دن بعد ہی شاہی دنگل میں کشتی قرار پائی عیدگاہ کے پاس ہی یہ دنگل ہے دس پندرہ ہزار آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے مگر اس روز وہاں تل رکھنے کو جگہ نہ تھی جدھر نظر جاتی سر ہی سر دکھائی دیتے میاں یل کی بےہودگیوں کی وجہ سے ساری دہلی اس لونڈے کی طرف تھی پہلے چھوٹی موٹی کشتیاں ہوتی رہیں ٹھیک چار بجے یہ دونوں جانگیے پہن چادریں پھیک دنگل میں اترے اترتے ہی دونوں نے یا علی کا نعرہ مارا دو چار ڈھکیلیاں کھائیں کچھ پڑ پڑ کر مٹی سینے پر ڈالی اور خم ٹھوک کر آمنے سامنے ہو گئے دونوں کے جسموں میں زمین آسمان کا فرق تھا ہاتھی اور چھوٹی کا مقابلہ تھا تمام دنگل میں سناٹا تھا سوئی بھی گرے تو آواز سن لو وہاں آواز تھی تو یا علی کی یا خم ٹھوکنے کی میاں یل نے لونڈے کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکا دیا اور وہ آگے کو جھکا یہ کمر پر آ گئے وہ جھٹ غوطہ مار ہاتھوں کو چیر کر نکل گیا انہوں نے اس کا سیدھا ہاتھ پکڑ کر دھوبی پارٹ پر کسنا چاہا وہ توڑ کر کے الگ جا کھڑا ہوا یہ گاؤ زوری کر کے اس کو دبا لیتے لیکن وہ اپنی پھرتی کی وجہ سے ذرا سی دیر میں صاف نکل جاتا آخر ایک دفعہ یہ اس کو دبا ہی بیٹھے وہ چپکا پڑا رہا انہوں نے ہفتے کس لیے تھوڑی دیر تک اس کو خوب رگڑا وہ سہے چلا گیا انہوں نے پہلو میں اکس کر اس کا سینہ کھولنا چاہا وہ بھی موقع تاک رہا تھا یہ کھینچنے میں ذرا غافل ہوئے اس نے ٹانگ پر باندھ کر جو اڑایا تو میاں چاروں شانے چج جا پڑے لونڈا اچھک کر سینے پر سوار ہو گیا وہ مارا وہ مارا کی آوازوں سے دنگل ہل گیا لوگوں نے دوڑ کر لونڈے کو گود میں اٹھا لیا کسی نے پھر کر یہ بھی نہ دیکھا کہ میاں یل کہاں پڑے ہیں یہ بھی چپکے سے اٹھ کر چادر اوڑ مو لپیٹا ایسے غائب ہوئے کہ پھر کسی نے ان کی صورت نہ دیکھی دنگل سے کیا گئے ہمیشہ کے لیے دہلی سے گئے بڑے غیرت مند تھے وہ دن اور آج کا دن پھر ان کی صورت نہیں دیکھی خدا جانے کہاں مرخب گئے پہلوانی کی نسبت سے تخلص یل رکھا تھا مضمون بھی رندانہ بانتے تھے پڑھتے اس طرح تھے کہ گویا میدان کارزار میں رجس پڑھ رہے ہیں اس سے غرض نہیں کہ کوئی تعریف کرتا ہے یا نہیں ان کو اپنے شیر پڑھنے سے کام تھا غزل لکھی تھی کہہ دو رقیب سے کہ وہ باز آئے جنگ سے ہرگز نہیں ہیں یار بھی کم اس دبنگ سے لپکا بڑھا دیا ہے مزا خطے سبز نے ساقی نے پشت دی میں سافی کو بنگ سے دلپ کے بے طرح سے پھسا ظلف یار میں نکلے یہ کیوں کہ دیکھئے قید فرنگ سے آجائیو نہ پیچ میں ظالم کے دیکھنا یاری تو تم نے کی ہے یل اس شوخ و شنگ سے ان کی غزل ختم ہوتے ہی چوبدار نے دوسری شما اٹھا مرزا علی بیک کے سامنے رکھ دی یہ بڑے گورے چٹے نوجوان آدمی ہیں کسرت کا بھی شوق ہے ناظنین تخلص کرتے ہیں دہلی میں بس یہی ایک ریختی گو ہیں ادھر شما رکھی گئی ادھر نواب زین العابدین خانے آواز دی اوہنی لاؤ ایک نوکر فوراں تاروں بھری گہرے سرخ رنگ کی اوہنی لے کر حاضر ہوا ناظنین نے بڑے نازو ادا سے اس کو اڑھا ایک پلو کا بکل مارا دوسرا پلو سامنے پھیلا لیا اور خاصی بھلی چنگی عورت معلوم ہونے لگے غزل ایسی لڑ لڑ کر اور اڑ اڑ کر پڑھی کہ سارا مشاعرہ اش اش کرنے لگا نرد ایسا پیارا کرتے تھے کہ کوئی بیسوا بھی کیا کرے گی دوسرا شیر تو اس طرح پڑھا کہ گویا باجی کو جلانے کے لئے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں قلعے والوں کو تو اس غزل میں بڑا مزا آیا مگر جو ریکھتے کے استاد تھے وہ خاموش بیٹھے سنتے رہے غزل یہ تھی ہوئی اس شاق میں مشہور یوسف سا جوانتا کا بوہ ہم عورتوں میں تھا بڑا دیدہ زلیخہ کا مجھے کہتی ہے باجی تو نے تاکہ چھوٹے دیور کو نہیں ڈرنے کی میں ہاں ہاں نہیں تاکہ تو اب تاکہ اگر اے ناظنی تو دبلی پتلی کامنی سی ہے چھرائرہ سا بدن نام خدا ہے تیرے دولہ کا اب تو دونوں شمیں اس طرح گردش کرنے لگیں کہ پہلے صف کے سیدھی جانب کا ایک شخص غزل پڑھتا اور پھر الٹی طرف کا ناظنین کے پڑھنے کے بعد دائیں طرف کی شمہ ہٹ کر میاں عاشق کے سامنے آئی یہ بیچارے ایک مزدور پیشہ آدمی ہیں لکھنا پڑھنا بالکل نہیں جانتے نہ کسی کے شاگرد ہیں نہ کسی کے استاد شیر خاصا اچھا کہتے ہیں اس مشاعرے میں ایک شیر تو ایسا نکل گیا کہ سبحان اللہ لکھا ہے فقط تو ہی نہ میرا آئے بوتے خونخار دشمن ہے تیرے کوچے میں اپنا ہر درو دیوار دشمن ہے غزل میں باقی سارے اشار تو صرف بھرتی کے تھے مگر اس شیر پر ہر طرف سے بڑی دیر تک واہ واہ ہوتی رہی ان کی غزل ختم ہونے پر بائیں طرف شمہ اٹھا کر عبداللہ خان آج کے سامنے رکھ دی گئی یہ اپنے پرانے چالیس پیتالیس برس کے مشاق شاعر ہیں مضمون کی تلاش میں ہر وقت سرگردہ رہتے ہیں لیکن ڈھونڈ ڈھانڈ کر ایسے بلند مزامین اور نازخ خیالات لاتے ہیں کہ ایک شیر تو کیا ایک قطعے میں بھی ان کی سمائی مشکل ہے اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک ہی شیر میں مضمون کو کھپا دیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مطلب کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے بھلا دوسروں کو تو ان کے شیروں میں کیا مزا آئے اور کوئی کیا داد دے ہاں یہ خود ہی پڑھتے ہیں خود ہی مزا لیتے ہیں اور خود ہی اپنی تعریف کر لیتے ہیں غزل زور شور سے پڑھتے ہیں کہ زور میں آ کر صفحے مجلس سے گزوں آگے نکل جاتے ہیں ان کے شاگر تو دو چار ہی ہیں مگر استاد بھی ان کو استاد مانتے ہیں بھلا کس کا بلبوتا ہے جو ان کو استاد نہ مانے مفت کی لڑائی مول لے ادھر انہوں نے شیر پڑھا ادھر استاد زوق یا مرزا غالب نے داد دی داد دینے میں ذرا دیر ہوئی اور ان کے تیور بدلے ان کے غصے کی بھلا کون تاب لا سکتا ہے چاروں ناچار تعریف کرنی پڑتی جب کہیں جا کر یہ تھنڈے پڑتے غزل ہوئی تھی دم کا جو دم دمہ ہے باندھے خیال اپنا بے پل سرات اتریں یہ ہے کمال اپنا تفلی ہی سے ہے مجھ کو وحشت سرا سے نفرت سم میں گڑا ہوا ہے آہو کے نال اپنا قصب شہادت اپنا ہے یاد کس کو قاتل سانچے میں تیخ کے سر لیتے ہیں ڈھال اپنا چیچک کے آبلوں کی میں باغ موڑتا ہوں دیوی کے آستان پر سینی ہلال اپنا آخری شیر پر تو مرزا غالب اچھل پڑے کہنے لگے واہ میاں آج اس شیر کے دوسرے مصرے نے تو غزب ڈھایا بھائی واللہ الفاظ رکھ کے کیا خوب پھنسائے ہیں یہ سب کافر ہیں جو تمہیں استاد کہتے ہیں میاں تم تو شیر کے خدا ہو خدا غرص سب استادوں نے تعریفوں کے پل باندھی ہے اور میاں آج ہیں کہ پھول کر کپا ہوئے جاتے ہیں جب ذرا سکون ہوا تو سیدھی طرف کی شمعہ کھسک کر محمد یوسف تمکین کے سامنے آئی ان کی عمر کوئی پندرہ سولہ سال کی ہوگی مدرسہ دہلی میں طالب علم ہے غزب کی ذریفانہ طبیعت پائی ہے بات کرنے میں مو سے پھول جھڑتے ہیں نازک نازک نقشہ ساولہ رنگ بھرے ہوئے ہاتھ پاؤں جوان ہوں گے تو بڑے خوبصورت آدمی نکلیں گے غزل کہی تھی دوزق بھی جس سے مانگتی ہر دم پناہ تھی کس دل جلے کی بارے خدایا یہ آہ تھی خانہ خراب ہو تیرا ہے عشق بے حیاء آئین کون سا تھا یہ کیا رسم و راہ تھی تو نے جو دل کو میرے سنم خانہ کر دیا رہتا خدا تھا جس میں یہ وہ بارگاہ تھی تمکین کو ایک نگاہ میں دیوانہ کر دیا جادو فریب آہ یہ کس کی نگاہ تھی میاں تمکین کا دل بڑھانے کو سب نے تعریف کی قطے کو کئی کئی دفعہ پڑھوایا استاد احسان نے کہا میاں یوسف کیا کہنا ہے خوب کہتے ہو کوشش کیے جاؤ ایک نہ ایک دن استاد ہو جاؤ گے مگر میاں کسی کے شاگرد ہو جاؤ بے استاد رہے تو بھٹک نکلو گے میاں تمکین نے مسکرا کر کہا استاد میں کہیں آپ کے حکم سے باہر ہو سکتا ہوں کل ہی انشاءاللہ استاد آج کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں استاد زوک نے کہا ہاں بھئی ہاں کیا خوب انتخاب کیا بس یہ سمجھو کہ چند دنوں میں بیڑا پار ہے یہاں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ دوسری شما غلام احمد تصویر کے سامنے پہنچ گئی ان کو میاں ببن بھی کہتے ہیں علف کے نام بے نہیں جانتے مگر طبیعت غزب کی پائی ہے پہلے میاں تنویر کے شاگرد تھے بعد میں ان سے ٹوٹ کر استاد زوک سے آمیلے بھاری بدن منڈی ہوئی داڑھی چھوٹی چھوٹی موچیں گہرا ساملا رنگ جسم پر سوسی کا تنگ مہری کا پاجامہ اوپر سوسی کا کرتا کندے پر لٹھے کا رومال سر پر سوزنی کے کام کی گول ٹوپی بیچارے نیچا بندی کے کام پر گزر اوقات کرتے ہیں بڑے پرگو شاعر ہیں لکھنا پڑھنا تو جانتے ہی نہیں اس لیے جو کچھ کہتے ہیں دل و دماغ ہی میں ٹھوسے جاتے ہیں یاد اس بلا کی ہے کہ ذرا چھیڑ دو تو ارگن کی طرح بجنے لگتے ہیں اور ختم کرنے کا نام نہیں لیتے کلام ایسا پاکیزہ ہے کہ بڑے بڑے استادوں کے سر ہل جاتے ہیں ان کو سنو تو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ایک امی پڑھ رہا ہے بس یہی سمجھ لو کہ شوراؤ تلامیز الرحمن کی بہترین مثال ہیں ہجر کی شب تو سہر ہو یارب وہ نہ آیا تو قیامت ہی سہی جان بیکار تو اپنی نگئی ایسے تمگر تیری شہرت ہی سہی مجھ سے اتنا بھی نہ کچھیں صاحب آپ پر میری طبیعت ہی سہی جذبہ دل نہیں لیا تم کو آپ کی خیر انائت ہی سہی ہر شیر پر واہ واہ اور سبحان اللہ کے شور سے محفل گون جاتی تھی غزل تمام ہوئی تو استاد زوق نے حکیم مومن خواہ کی طرف دیکھ کر کہا خواہ صاحب یہ میاں ببن بھی غزب کی طبیعت لے کر آئے ہیں کہنے کو تو میرے شاگرد ہیں مگر اب تک ان کے کسی شیر میں اصلاح دینے کی مجھے تو ضرورت نہیں ہوئی کل ایک غزل سنائی تھی میں تو پھڑک گیا ایک شیر تو ایسا بے ساختہ نکل گیا ہے کہ تعریف نہیں ہو سکتی ہاں میاں ببن وہ کیا شیر تھا میاں ببن نے ذرا دماغ پر زور ڈالا اور شیر دماغ سے فسل زبان پر آ گیا مطلع تھا برچھی تیری نگاہ کی پہلو میں آ لگی پہلو سے دل میں دل سے کلیجے میں جا لگی اور شیر یہ تھا دامن پہ وہ رکھے نہ رکھے دل ربا لگی لیکن ہماری خاک ٹھکانے سے آ لگی حکیم صاحب نے بہت تعریف کی اور کہا میاں ببن یہ خدا کی دین ہے یہ بات پڑھنے پڑھانے سے پیدا نہیں ہوتی میاں خوش رہو اس وقت دل خوش کر دیا ان کے بعد شما محمد جعفر تابش کے سامنے آئی یہ الہباد کے رہنے والے ہیں بہت دنوں سے دلی میں آ رہے ہیں بیچارے گوشہ نشی آدمی ہیں شاعری سے دلی لگاؤ ہے کوئی مشاعرہ نہیں ہوتا جہاں نہ پہنچتے ہوں غزل میں دو شیر بہت اچھے ہیں وہی لکھتا ہوں کبھی بن بادہ رہ نہیں سکتے توبہ کچھ ہم کو سازگار نہیں دل میں خوش ہیں ادو پر ہیں تابش وہ ستمگر کسی کا یار نہیں مقتے کی کچھ ایسی پیاری بندش پڑی ہے کہ سب کے موں سے بے ساختہ واہ واہ نکلی مفتی صدر الدین صاحب کی تو یہ حالت تھی کہ پڑھتے تھے اور جھومتے تھے تابش کے الٹی جانب شما میاں قلق کے آگے گئی خدا ان سے محفوظ رکھے بڑے چالاک آدمی ہیں عبداللی نام مدراز کے رہنے والے ہیں کوئی بیز برس کی عمر ہے بچپن ہی میں گھر سے نکل کھڑے ہوئے حیدر آباد ہوتے ہوئے دہلی آئے ہزاروں کو تاویز گنڈے کے جال میں فسا کر پٹڑا کر دیا ان کی شکل سے لوگ گھبراتے ہیں شاہ صاحب بنے پھرتے ہیں مگر دل کا خدا مالک ہے شیر خاصہ کہتے ہیں لکھا تھا جامے شراب سے خمے گردوں تو بن گیا ساقی بنا دے ماہ پیالہ اچھال کے ہم مشربوں میں چل کے قلق میں کشی کرو جھگڑے وہاں نہیں ہیں حراموں حلال کے یہ پڑھ چکے تو شما منشی محمود جان آج کے سامنے آگئی آئندہ یہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں کہ سیدھی طرف سے شما بڑھی یا الٹی جانب سے بس یہ سمجھ لیجئے کہ پہلے دائیں طرف کا ایک شاعر پڑھتا اور پھر بائیں طرف کا ان کی غزل میں دو ہی شیر ایسے تھے جن کی تھوڑی بہت تعریف ہوئی باقی سب بھرتی کے تھے آنے میں اس جانے جان کے دیر ہے کچھ مقدر کا ہمارے پھیر ہے ہے یقین وہ جانے جان آتا نہیں موت کے آنے میں پھر کیوں دیر ہے ان کے بعد مرزا کامل بیک کی باری آئی یہ سپاہی پیشہ آدمی ہیں کامل تخلص کرتے ہیں مشاعرے میں بھی توپچی بن کے آئے ہیں غزل اس طرح پڑھی گویا فوج کی کمان کر رہے ہیں دیکھ لو مضمون میں بھی وہی سپاہیانہ رنگ کی جھلک ہے ان کی غزل میں قطع بڑے مزے کا تھا وہی لکھتا ہوں مشگان سے گر بچے دل عبرو کرے ہے ٹکڑے یہ بات میں نے کہہ کر جب اس سے داد چاہی کہنے لگا کہ ترکش جس وقت ہووے خالی تلوار پھر نہ کھینچے تو کیا کرے سپاہی اب حکیم سید محمد تاشک کے پڑھنے کا نمبر آیا یہ بڑے پائے کے عدیب ہیں 63-64 برس کے عمر ہے حکمت میں اپنا جواب نہیں رکھتے غرص کیا کہوں ایک جامعہ کمالات شخص ہیں مگر اپنے آپ کو بہت دور کھینچتے ہیں اچھا شیر سنتے ہیں تو بیتاب ہو جاتے ہیں چاہتے ہیں کہ جس طرح میں تعریف کرتا ہوں اسی طرح دوسرے بھی میرے شیر کی تعریف کریں شیر برا نہیں کہتے مگر ایسا بھی نہیں ہوتا کہ مشاہرہ چمک اٹھے اور ہر شخص کے موں سے بے ساختہ وہاں نکل جائے آپ خود ہی ان کا کلام دیکھ لیجئے تجھ کو اس میری آہوزاری پر رہے میں فتنہ گر نہیں آتا وعدہ شام تو کیا لیکن کچھ وہ آتا نظر نہیں آتا تیرے بیمار کا ہے یہ عالم ہوش دو دو پہر نہیں آتا تعریف تو ہوئی مگر کچھ ان کے دل کو نہ لگی اس لیے ذرا آزردہ سے ہو گئے اس کے بعد شما میر حسین تجلی کے سامنے آئی یہ میر تقی میر کے پوتے ہیں بڑے ذریف اور نکتہ سنج آدمی ہیں کلام میں وہی میر صاحب کا رنگ جھلگتا ہے زبان پر جان دیتے ہیں غزل تو چھوٹی سی ہوتی ہے مگر جو کچھ کہتے ہیں اچھا کہتے ہیں کیوں نہ کہیں آخر کس کے پوتے ہیں میری وفا پہ تجھے روز شک تھا ہے ظالم یہ سر یہ تیغ ہے لے اب تو اعتبار آیا یہ شوق دیکھو پسے مرگ بھی تجلی نے کفن میں کھول دی آنکھیں سنا جو یار آیا دوسرے شیر پر وہ تعریف ہوئی کہ میہ تجلی کی بانچیں کھل گئیں میہ تجلی پڑ چکے تو حکیم سکھانند رقم کی باری آئی ان کو میں حکیم مومن خواہ صاحب کے مکان پر دیکھ چکا تھا کلام تو ایسا اچھا نہیں ہوتا مگر پڑھتے خوب ہیں جہاں کسی نے ذرا بھی تعریف کی اور انہوں نے سلام کا تار باندیا غزل لکھی تھی بجھانا آتش دل کا بھی کچھ حقیقت ہے ذرا سا کام تجھے چشمے تر نہیں آتا آدم سے کوچہ قاتل کی راہ ملحق ہے گیا ادھر جو گزر پھر ادھر نہیں آتا ہو خاک چارہ گری اس مریض کی تیرے نظر میں تسا کوئی چارہ گر نہیں آتا تیسرا شیر حکیم مومن خواہ صاحب کے رنگ کا تھا اس کی انہوں نے بہت تعریف کی مگر اس کے ساتھ یہ بھی کہا میاں رقم یا تو تم حکمت ہی کرو یا شیر ہی کہو ان دونوں چیزوں کو ملا کر چلانا ذرا مشکل کام ہے شما کا شیخ نیاز احمد جوش کے سامنے جانا تھا کہ شاگردان زوق ذرا سنبھل کر بیٹھے جوش کو استاد زوق بہت عزیز رکھتے تھے ان کے عمر 18-19 سال کی تھی مگر بلا کے طبعہ اور ذہین ہیں ان کی سخنگوئی اور سخنفہمی کی قلعے بھر میں دھوم ہیں مگر مشاعرے میں انہوں نے جو غزل پڑھی وہ تو مجھے پسند نہ آئی ہاں قلعے والوں نے واہ واہ کے شور سے مکان سر پر اٹھا لیا استاد زوق نے بھی سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کر شاگرد کا دل بڑھایا غزل دیکھ لیجئے ممکن ہے کہ میں نے ہی غلط اندازہ لگایا ہو کیوں کر وہ ہاتھ آئے کہ یہاں زور و زر نہیں لے دے کہ ایک آحسوس میں اثر نہیں قسمت سے درد بھی تو ہوا وہ ہمیں نصیب جس درد کا کہ چارہ نہیں چارہ گر نہیں قسمت میں ہی نہیں ہے شہادت وگر نہ یہاں وہ زخم کون سا ہے کہ جو کارگر نہیں سجدے میں کیوں پڑا ہے ارے اٹھ شراب پی اے جوش میں قدا ہے خدا کا یہ گھر نہیں آپ نے غزل ملاحظہ کر لی میں تو اب بھی یہی کہوں گا کہ کوئی شیر بھی ایسا نہیں جو تعریف کے قابل ہو اب زبردستی کی تعریف کرنا دوسری بات ہے ان کے بعد مولوی امام بخش سہبائی کے بڑے فرزند محمد عبدالعزیز کا نمبر آیا یہ عزیز تخلص کرتے ہیں غزل خوب کہتے ہیں کیوں نہ ہو بڑے باپ کے بیٹے ہیں ہائے کیا کیا شیر نکالے ہیں جوشمہ شغل تیرے سراپا نیاز کا جلنا جو سوس کا ہے تو رونا گداس کا کچھ فہمیوں سے خلق کی دیکھا کہ کیا ہوا منصور کو حریف نہ ہونا تھراس کا ہم آسیوں کا بارے گناہ سے جھکا ہے سر اور خلق کو گمان ہے ہم پر نماز کا مغرور تھا ہی اور وہ مغرور ہو گیا اس میں گلا نہیں مجھے آئینہ ساز کا اوروں کے ساتھ لطف سے تھا صورت نیاز یہاں بڑھ گیا دماغ تغافل سے راس کا ذرا سچ کہیے گا ساری کی ساری غزل مرسا ہے یا نہیں ہاں اس غزل کی جو کچھ تعریف ہوئی بجا ہوئی ہے استاد زوق نے کہا بھئی سہبائی تمہارا یہ لڑکا غزب کا نکلا ہے خدا اس کی عمر میں برکت دے ایک دن بڑا نام پیدا کرے گا وہاں میاں صاحب زادے وہاں کیا کہنا ہے دل خوش ہو گیا کیوں نہ ہو ایسوں کے ایسے ہی ہوتے ہیں میاں عزیز نے اٹھ کر سلام کیا اور بیٹھ گئے میاں عزیز کے بعد شما خواجہ مہین الدین یکتہ کے سامنے آئی ان کا کیا کہنا سرکار سے خطاب خانی پایا ہے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے کبھی کسی کے شاگرد ہوئے کبھی کسی کے پہلے احسان سے تلمس تھا آج کل مرزا غالب کی طرف ڈھلک گئے ہیں ایسے متلون مزاجوں کو نہ کبھی کچھ کہنا آیا ہے نہ آئے گا میرا دل بڑا خوش ہوا کہ کسی نے تعریف نہیں کی بڑے جلے ہوں گے بھلا ایسے شیروں کی کوئی خاگ تعریف کرتا اے آہِ شولہ زا یہ خسو خار بھی نہیں نو آسماء ہیں دو بھی نہیں چار بھی نہیں ہے کس کو تابع شکوہ دشمن کے زوف سے لپر ہمارے تذکرہ یار بھی نہیں جینا فراقِ یار میں وعدے کی لاگ پر آسانگر نہیں ہے تو دشوار بھی نہیں ہاں اب جس کے سامنے شما آئی ہے وہ شاعر ہے یہ کون ہے مرزا حاجی بیک شہرت گورا رنگ میانا قد کوئی تیز برس کی عمر بڑے بنے سمرے رہتے ہیں پہلے ان کے مکان پر مشاعرہ ہوتا تھا اب تھوڑے دنوں سے بند ہے مفتی صدر الدین صاحب کے شاگرد رشید ہیں کہتے بھی خوب ہیں اور پڑھتے بھی خوب ہیں بڑی پاتھ دار آواز ہے پہنے کا ڈھنگ ایسا ہے کہ ایک ایک لفظ دل میں اتر جاتا ہے ہر شیر پر تعریفیں ہوئیں اور کیوں نہ ہوتیں ہر شیر تعریف کے قابل تھا غزل یہ ہے ایک دن دو دن کہاں تک تو بھی کچھ انصاف کر یہ تو جلنا روز کا ہے سوزے ہجرہ ہو گیا ہے ترقی جوہر قابل ہی کے شایعہ کے میں خاک کا پتلہ بنا پتلے سے انسان ہو گیا کفر و دی میں تھا نہ کچھ اقداب اس کے کھلتے ہی یہ کارے مشکل آسان ہو گیا پہلے دعوائے خدائی اس بطے کافر کو تھا کچھ درستی پر جو آ جایا تو انسان ہو گیا آخری شیر پر تو مرزا غالب کی یہ حالت تھی کہ گویا بلکل مست ہو گئے ہیں رانوں پر ہاتھ مارتے اور کہتے واہ میاں شہرت واہ کمال کر دیا شیر کیا ہے اجاز ہے یہ ایک شیر بڑے بڑے دیوانوں پر بھاری ہے ہاں کیا کہا ہے سبحان اللہ پہلے دعوائے خدائی اس بطے کافر کو تھا کچھ درستی پر جو آ جایا تو انسان ہو گیا غرز اس شیر نے ایک عجیب کیفیت محفل میں پیدا کر دی تھی لوگ خود پڑھتے ایک دوسرے کو سناتے مزے لے لے کر جھومتے اور جوش میں واہ واہ اور سبحان اللہ کے نارے مارتے بڑی دیر میں جا کر محفل میں ذرا سکون ہوا تو شمان نوازش حسین خان تنویر کے سامنے آگئی یہ جوان آدمی ہیں کوئی بتیس تیس برس کے ہوں گے بادشاہ سلامت ان کو بہت عزیز رکھتے ہیں میاں شہرت کے شیر نے وہ جوش پیدا کر دیا تھا کہ ان کی غزل کسی نے بھی غور سے نہیں سنے غزل بھی معمولی تھی صرف یہ قطع خاصا تھا جان کر دل میں مجھے اپنا مریضے تپے غم کہتا لوگوں سے بظاہر بطے ایار ہے کیا رنگ رخ زرد ہے ترچشم ہے لپر دم سرد پوچھنا اس سے کہ شخص کو آزار ہے کیا یہ پڑ چکے تو شما میر بہادر علی حزین کے سامنے رکھی گئی یہ بڑے سنجیدہ متین اور وزادار آدمی ہیں عارف کے شاگرد ہیں ان کا ایک شیر بڑے مزے کا ہے سبو سے مو لگائیں گے اب اتنا صبر ہے کس کو کہ بھریے خم سے میں شیشے میں اور شیشے سے ساغر میں جو غزل انہوں نے اس روز مشاعرے میں پڑھی اس کے دو تین شیر اچھے تھے دنیا کی وہ ستیں تیرے گوشے میں آگئیں اللہ ری وہ ستیں تیری ہے تنگ نائے دل جل جل کے آخرش تپشے غم کے ہاتھ سے ایک داغ رہ گیا میرے پہلو میں جائے دل دیکھا وہ اپنی آنکھ سے جو کچھ سنا نہ تھا اور دیکھئے حزین ابھی کیا کیا دکھائے دل مقتے کو سب نے پسند کیا اور واقعی ہے بھی اچھا ان کے بعد شما ایسے شخص کے سامنے آئی جو خوش شائر جس کا باپ شائر جس کا بھائی شائر جس کا سارا خاندان شائر وہ کون میاں باقر علی جعفری فخر الشورا نظام الدین ممنون کے چھوٹے بھائی ملک الشورا قمر الدین منت کے چھوٹے بیٹے ان کی غزل میں زول نہ ہوگا تو اور کس کی غزل میں ہوگا دو شیر سنیے کہتے ہیں تیغیوں دل میں خیالے نگہے یار نہ کھیج نہ خدا ترس تو کعبے میں تو تلوار نہ کھیج بے سرو پاچ امنوں دشت میں عالم کے نہ پھر نازے ہر گل نہ اٹھا منتے ہر خار نہ کھیج غزل کی جیسی تعریف ہونی چاہیے تھی ویسی نہیں ہوئی وجہ یہ ہے کہ یہ رنگ اب دہلی والوں سے اٹھتا جاتا ہے اب تو روز مرہ پر جان دیتے ہیں اس میں اگر مضمون پیدا ہو گیا تو سبحان اللہ مرزا غالب اس رنگ کے بڑے دلدادہ تھے وہ بھی اب اس کو چھوڑتے جا رہے ہیں اس کے بعد منشی محمد علی تشنا کے پڑھنے کی باری تھی چوبدار ان کے سامنے شما رکھنے میں ذرا ہچکچایا یہ ننگ دھڑنگ مزے میں دو زانو بیٹھے جھوم رہے تھے چوبدار نے مرزا فخرو کی طرف دیکھا انہوں نے آنکھ سے اشارہ کیا کہ رکھ اس نے شما رکھ دی جب شما کی روشنی آنکھوں پر پڑھی تو میاں تشنا نے بھی آنکھیں کھولی کچھ سمجھ کر پھوک مار شما گل کر دی اور کہا میں بھی کچھ عرض کروں سب نے کہا ضرور فرمائیے انہوں نے نہایت آزادانہ لہجے میں کچھ گاتے ہوئے کچھ پڑھتے ہوئے یہ غزل سنائی آنکھ پڑھتی ہے کہیں پاؤں کہیں پڑھتا ہے سب کی ہے تم کو خبر اپنی خبر کچھ بھی نہیں شما ہے گل بھی ہے بلبل بھی ہے پروانہ بھی رات کی رات یہ سب کچھ ہے سہر کچھ بھی نہیں حشر کی دھوم ہے سب کہتے ہیں یوں ہے یوں ہے فتنہ ہے ایک تیری ٹھوکر کا مگر کچھ بھی نہیں نیستی کی ہے مجھے کوچہ ہستی میں تلاش سہر کرتا ہوں ادھر کی کہ جدھر کچھ بھی نہیں ایک آنسو بھی اثر جب نہ کرے اے تشنا فائدہ رونے سے اے دیدہ تر کچھ بھی نہیں میں کیا بتاؤں کہ اس غزل کا کیا اثر ہوا ایک سناٹا تھا کہ زمین سے آسمان تک چھایا ہوا تھا غزل کا مضمون آدھی رات کی کیفیت پڑھنے والے کی حالت غرض یہ معلوم ہوتا تھا کہ ساری محفل کو ساپ سون گیا ہے ادھر یہ عالم تاری تھا ادھر میاں تشنا ہاتھ جھٹکتے ہوئے اور کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کہتے ہوئے اسی عالم بے خودی میں دروازے سے باہر نکل گئے ان کی کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کی آواز بڑی دیر تک کانوں میں گونچتی رہی جب ذرا طبیعتیں سملییں تو سب کے موں سے بے اختیار یہی نکلا کہ واقعی کچھ بھی نہیں مرزا فخروں نے شما مانگا کر روشن کی اور کہا ہاں صاحب پھر شروع کیجئے شما حافظ محمد حسین بسمل کے سامنے رکھی گئی بھلا تشنا کے بعد ان کا کیا رنگ جمتا اول تو نو مشخ ہیں مرزا قادر بخش سابر سے اصلاح لیتے ہیں دوسرے غزل میں بھی کوئی خاص بات نہ تھے البتہ مقتہ اچھا تھا غزل ملاحظہ ہو دل تو نے ہم سے او بوتے کافر اٹھا لیا اس نازکی پہ بوجھ یہ کیوں کر اٹھا لیا بارے گرانے عشق فلک سے نہ اٹھ سکا کیا جانے میرے دل نے یہ کیوں کر اٹھا لیا پیرے مغانے بسملے میکش کو دیکھ کر شیشہ بغل میں ہاتھ میں ساغر اٹھا لیا بہرحال کسی نے سنا کسی نے نہیں سنا کچھ تھوڑی بہت تعریف بھی ہوئی اور شما میر حسن تسکین کے پاس پہنچ گئی ان کی کوئی چالیس بیالیس کی عمر ہوگی سہبائی کے شاگرد ہیں مومن سے بھی اصلاح لی ہے ان کا خاندان دہلی میں بہت مشہور ہے انہی کے دادا امیر حیدر نے میر حسین علی وزیر فررخ سیر کو مارا تھا سپاہی پیشہ آدمی ہے شیر بھی برا نہیں کہتے لکھا تھا ہزار طرح سے کرنی پڑی تسلیہ دل کسی کے جانے سے گو خود نہیں قرار مجھے شبہ وسال میں سننا پڑا فسانہ غیر سمجھتے کاش نہ اپنا وہ رازدار مجھے وہ اپنے وعدے پہ محشر میں جلوہ فرمائیں نہیں ہے زوف سے امبوہ میں گزار مجھے میرے قصور سے دیدار میں ہوئی تاخیر نہ دیکھنا تھا تماشائے روزکار مجھے مزے یہ دیکھے ہیں آغاز عشق میں تسکین کہ سوچتا نہیں اپنا معالکار مجھے غرز اس غزل نے مشاعرے کا رنگ پھر درست کر دیا اور لوگ ذرا سنبھل کر ہو بیٹھے استاد احسان کے شاگرد خواجہ غلام حسین بیدل کے سامنے شمائی انہوں نے یہ غزل پڑھی نگاہ کی چشم کی زلفے دوتا کی سہے ایک دل جفا کس کس بلا کی کب اس گل کی گلی تک جا سکے ہے ہوا باندھی ہے یاروں نے ہوا کی بتوں سے ملتے ہو راتوں کو بے دل تمہیں بھی دن لگے قدرت خدا کی ساری کی ساری غزل پھس پھسی تھی بھلا اس کی کون تعریف کرتا ہاں اس کے بعد جو غزل محمد حسین صاحب تائب نے پڑھی اس میں مزا آ گیا تائب مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے بھتیجے ہیں اور فخر شورا نظام الدین ممنون کے شاگرد چھوٹی بہر میں ایسی غزل لکھتے ہیں کہ سبحان اللہ اور پڑھنا تو ایسا ہے کہ تعریف نہیں ہو سکتی غزل تھی پھر کتاوار جگر چاک ہوا پھر کوئی ماہ لقا یاد آیا کہیے اس بدھ کو مشابہ کس کے دیکھ کر جس کو خدا یاد آیا اہد پیری میں جوانی کی امنگ آہا کس وقت میں کیا یاد آیا دوسرے اور تیسرے شعر پر تو یہ حال تھا کہ لوگ تعریفیں کرتے کرتے اور میاں طائب سلام کرتے کرتے تھک جاتے تھے جب ذرا جوش کم ہوا تو شما استاد زوق کے استاد غلام رسول شوق کے سامنے آئی بیچارے بڑھے آدمی ہیں شاہ نصیر کے شاگرد ہیں مسجد عزیز آبادی میں امامت کرتے ہیں شروع میں استاد زوق نے ان کو اپنا کلام دکھایا تھا اسی برتے پر یہ اپنے آپ کو ان کا استاد کہا کرتے ہیں اور اب بھی چاہتے ہیں کہ زوق اسی طرح آ کر مجھ سے اصلاح لیا کریں مجھے تو کچھ سٹھیائے ہوئے معلوم ہوتے ہیں غزل جو پڑھی تو واقعی اس کا مطلع بڑے زور کا تھا باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ لکھا ہوا ہے یہ اس مہجبی کے پردے پر نہیں ہے کوئی اب ایسا زمین کے پردے پر استاد زوق کے چھیڑنے کو غالب مومن آزردہ سہبائی غرص جتنے استادان فن تھے سب نے میاں شوق کی بڑی وہوا کی وہ سمجھے میرے کلام کی تعریف ہو رہی ہے یہ نہ سمجھے کہ بنا رہے ہیں ذرا کسی نے وہوا کی اور انہوں نے استاد زوق کے طرف دیکھ کر کہا دیکھا شیر یوں کہتے ہیں وہ بیچارے ہس کر خاموش ہو جاتے ان کے ایک آج شاگرد نے جواب دینا بھی چاہا مگر انہوں نے روک دیا خدا خدا کر کے ان سے فراغت ہوئی تو شما آزاد کے سامنے آئی ان کا نام الیکزنڈر ہیڈلے ہے قوم کے فرانسیسی ہیں دہلی میں پیدا ہوئے یہیں تربیت پائی اور یہیں سے توب خانے کے کپتان ہو کر الور گئے کوئی اکیس سال کی عمر ہے ڈاکٹری بھی جانتے ہیں شیر و سخن کا بہت شوق ہے عارف کے شاگرد ہیں جہاں مشاعرے کی خبر سنی اور دہلی میں آموجود ہوئے لباس تو وہی فوجی ہے مگر باتچیت اردو میں کرتے ہیں ایسی صاف اردو بولتے ہیں جیسے کوئی دہلی والا بول رہا ہے شیر بھی برے نہیں ہوتے ایک فرانسیسی کا اردو میں ایسے شیر کہنا واقعی کمال ہے غزل ملاحظہ ہو وہ گرم روے راہ معاسی ہوں جہاں میں گرمی سے رہا نام نادامن میں تری کا کچھ پاؤں میں طاقت ہو تو کر دشت نور دی ہاتھوں سے مزا دیکھ ذرا جیب دری کا چہلم کو عیادت کے لیے وہ میرے آئے آزاد ٹھکانا بھی ہے کچھ بے خبری کا آزاد کے بعد شما دوسری طرف میر شجاعت علی تسلی کی طرف آئی بیچارے غریب صورت فرسودہ لباس کوئی چونسٹھ پینسٹھ برس کے آدمی ہیں شاہ نصیر کے بڑے چہیتے شاگردوں میں تھے اپنے زمانے کے جرت سمجھے جاتے تھے اب بہت دنوں سے دنیا سے کنارہ کشی کر کے قدم شریف میں جا رہے ہیں مشاعرے کی کشش کبھی کبھی ان کو دہلی کھینچ لاتی ہے پڑھنے کا انداز بھی نرالہ ہے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کوئی باتیں کر رہا ہو غزل دیکھ لیجئے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عاشق و معشوق میں سوال و جواب ہو رہے ہیں کیسی ٹھوکر جڑے ہیں حضرت دل پاؤں پر اس کے سر دھرو تو سہی قطعہ جب کہا میں نے تم پہ مرتا ہوں تم گلے سے میرے لگو تو سہی بولے وہ کیا مزے کی باتیں ہیں خیر ہے کچھ پرے ہٹو تو سہی غیر کی کل وہ لگ کے چھاتی سے مجھ سے کہنے لگے سنو تو سہی اس لیے اس کے ہم گلے سے لگے کہ ذرا جی میں تم جلو تو سہی اس غزل کی جیسی تعریف ہونی چاہیے تھی ویسی نہیں ہوئی کیونکہ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ نیند کے خمار سے سر میں چکر آنے لگے تھے اور برے بھلے کی تمیز دشوار ہو گئی تھی اس کے بعد جو دو ایک غزلیں ہوئیں وہ بس ہو گئیں نہ کسی نے شوق سے سنا اور نہ وہ مزہ آیا میاں تسلی کے بعد شور نے غزل پڑھی یہ کوئل کے رہنے والے ہیں قوم کے عیسائی ہیں اور نام جولچ پیس ہے یہ معلوم نہیں کہ کس کے شاگرد ہیں ہاں اکثر ڈہلی میں آتے جاتے رہتے ہیں جو کچھ کہہ لیتے ہیں بہت غنیمت ہے آجست تھا اپنی جان سے ایسا تیرا مریض دیکھے سے جس کے حالت عیسیٰ تباہ تھی بل بے یہ بے خودی کے خودی سے بھلا دیا ورنہ یہ زیست مرک کی اپنے گواہ تھی دائر و غرم میں تو نہ دے ترجیح زاہدہ جس طرف سل جھکا دیا بس سجدہ گاہ تھی ان کے بعد محمد اسکری نالا کی باری آئی بھلا اس نوے برس کے بڑھے کی آواز نیند کے خمار میں کسی کو کیا سنائی دیتی مصفی کے سب سے پہلے شاگرد ہیں اب تو بس ان کو تبرک سمجھ لو شیر بھی وہی باوہ آدم کے وقت کے کہتے ہیں سہر کے ہونے کا دل کو خیال رہتا ہے شبہ وسال بھی دل کو ملال رہتا ہے وہ بدگما ہوں کہ اس بط کے سائے پر بھی مجھے رقیب ہی کا صدا احتمال رہتا ہے میر نالا نے پڑھنا ختمی کیا تھا کہ شمہ میر صاحب کے سامنے پہنچ گئی شمہ کا رکنا تھا کہ ہر شخص سنبھل کر بیٹھ گیا بعضوں نے انگلیوں سے آنکھیں مل ڈالیں بعض نے کرتے کے دامن سے رگڑیں بعض اٹھ اور پانی کا چھپکہ مو پر مار آ بیٹھے کیسی نیند اور کہاں کا سونا میر صاحب کے نام نے سب کو چاکو چوبند کر دیا مرزا فخرو اب تک ایک پہلو بیٹھے تھے انہوں نے بھی پہلو بدلا اس تعدان فن کے چہروں پر مسکراہٹ آئی نوجوانوں میں سرگوشیاں ہونے لگیں میر صاحب بھی سف سے کچھ آگے نکل آئے مرزا فخرو نے کہا میر صاحب یہ ٹھیک نہیں آپ تو بیچ میں آ کر پڑھئے یہ کہہ کر چوبدار کو اشارہ کیا اس نے دونوں شمیں اٹھا کر وست سہن میں رکھ دیں میر صاحب بھی اپنی جگہ سے اٹھ شامیانے کے این سامنے آ بیٹھے بھلا دہلی میں کون ہے جو میر صاحب کو نہیں جانتا کون سا مشاعرہ ہے جو ان کی وجہ سے چمک نہیں اٹھتا کون سی محفل ہے جہاں ان کے قدم کی برکت سے رونق نہیں آ جاتی ان کا نام تو شاید گنتی کے چند لوگ جانتے ہوں ہم نے تو جب سنا ان کا نام میر صاحب ہی سنا کوئی ستر برس کی عمر ہے بڑے سوکھے سہمے آدمی ہیں غلافی آنکھیں توتے کی چونچ جیسی ناک بڑا دہانہ لمبی ڈاڑھی بٹیا سا سر خشخاشی بال گوری رنگت اونچا قد غرز ان کے ہلیے کو دہلی کے کسی بچے سے بھی پوچھئے تو پورا پورا پتا دے نہایت صاف ستھرا لباس سفید ایک بر کا پاجامہ سفید گرتہ اس پر سفید انگر کھا سر پر ارخ چین کی ٹوپی چہرے پر متانت بلا کی تھی مگر جب غصہ آتا تھا تو پھر کسی کے سمحالے نہ سمھلتے تھے چھوٹا ہو یا بڑا کوئی ان سے بغیر مزاق کے بات نہیں کرتا تھا اور یہ بھی ٹر سے وہ جواب دیتے تھے کہ مو پھر جائے اس سے ان کو غرض نہ تھی کہ جواب ہو بھی گیا یا نہیں مشاعرے میں بادشاہ سلامت سے لے کر میاں تمکین تک ان کو چھیڑتے تھے انہوں نے ان کا برا نہ مانا نہ ان کا جواب دینے میں نہ ان سے رکے نہ ان سے غزل ہمیشہ فلبدی پڑھتے تھے لکھ کر لانے کی کبھی تکلیف گوارہ نہ کی غزل میں مصروں کے توازن کی ضرورت ہی نہ تھی صرف قافیہ اور ردیف سے کام تھا جو کچھ کہنا ہوا نہایت اتمینان سے نصر میں بیان کرنا شروع کیا بیچ میں دوسروں کے اعتراضوں کا جواب بھی دیتے رہے جب کہتے کہتے تھک گئے تو ردیف اور قافیہ پر شیر کو ختم کر دیا انہوں نے شیر پڑھنا شروع کیا اور چاروں طرف سے اعتراضوں کی بہچھاڑ ہوئی یہ بھلا کب دبنے والے آسامی ہیں چومکھا لڑتے چومکھا لڑتے جب زبان سے نہ دبا سکتے تو زور میں آ کر کھڑے ہو جاتے یہ کھڑے ہوئے اور کسی نے ان کو بٹھا دیا موتر اس کو ڈانٹا میر صاحب کا دل بڑھایا اور پھر وہی اعتراضوں کا سلسلہ شروع ہوا اور تو اور مولوی مملوک الولا صاحب کو ان سے علجنے میں مزا آتا تھا یہ بھی مولوی صاحب کی وہ خبر لیتے تھے کہ اگر ان کا کوئی شاگرد سن لیتا تو مدرسے سے مولوی صاحب کا سارا روب داب رخصت ہو جاتا میر صاحب نے شما کے سامنے بیٹھتے ہی ساری محفل پر ایک نظر ڈالی اور کہا حضرات آج میں یہاں ہدھد کی شان میں قصیدہ سناؤں گا اپنے مومیاں مٹھو یہ اپنی تعریف خود تو بہت کر چکے ہیں اب ذرا دل کھول کر اپنی حجب بھی سن لیں غدر کے بعد میر صاحب کا انتقال ہوا ہے میاں کالے صاحب کے فرزند میاں نظام الدین صاحب کے مکان پر جو مشاعرہ ہوتا تھا اس میں بھی یہ شریک ہوتے تھے مشاعرے کے دیکھنے والے اب بھی دہلی میں بہت موجود ہیں انہی لوگوں کی زبانی میر صاحب کے حالات معلوم ہوئے اور درچ کیے گئے تذکروں میں تو ان بیچاروں کا کیوں ذکر آنے لگا میاں حدود سے سب جلے بیٹھے تھے اب جو سنا کہ ان کی حجب ہو رہی ہے اور پھر وہ بھی میر صاحب کے موں سے سب نے کہا ہاں میر صاحب ضرور فرمائیے میاں حدود حکیم آغا جان عیش کے پٹھو تھے اور انہی کے بل پر پھدکتے تھے اب جو حکیم صاحب نے سنا کہ میر صاحب حدود کی حجب پر اتر آئے ہیں تو بہت پریشان ہوئے ڈر تھا کہ کہیں مجھ کو بھی نہ لپیٹ لیں دوسرا کوئی حجب کرے تو جواب بھی دیا جائے بھلا میر صاحب کی بہر طویل کا کون جواب دے سکتا ہے اور تو کچھ بننا پڑا میاں حدود کو گاؤں تکیہ کے پیچھے غائب کر دیا اب جو میر صاحب ادھر نظر ڈالتے ہیں تو حدود ندارد ہیں سب گھبرائے ادھر دیکھا ادھر دیکھا جب کسی طرف نظر نہ آئے تو کہا حجب ملتوی کر کے اب میں غزل پڑتا ہوں سب نے کہا ہیں میر صاحب یہ آپ نے ارادہ کیوں تبدیل فرما دیا پڑھئے میر صاحب خدا کے لئے پڑھئے سودا کے بعد حجب تو اردو زبان سے اٹھی گئی اگر آپ بھی اس طرف توجہ نہ کریں گے تو غزب ہو جائے گا زبان ادھوری رہ جائے گی میر صاحب نے کہا نا بھئی نا میاں حدود ہوتے تو ہم کو جو کچھ کہنا تھا ان کے مو پر کہتے ان کے پیٹ پیچھے ان کو کچھ کہنا حجب نہیں غیبت ہے اور میں غیبت کرنے والوں پر لانت بھیجتا ہوں جب میر صاحب کا یہ رنگ دیکھا تو حکیم آگا جان کے دم میں دم آیا انہوں نے بھی اس حجب اور غیبت کے بارے میں چند مناسب الفاظ کہے اور خدا خدا کر کے یہ آئی بلا ٹلی اب میر صاحب نے غزل شروع کی کیا پڑھا خدا ہی بہتر جانتا ہے بس اتنا معلوم ہوا کہ تیر پیر کھیر کافیہ اور ہے ردیف ہے اس کے علاوہ میں تو کیا خود میر صاحب بھی نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے کیا پڑھا اور مضمون کیا تھا جہاں کافیہ اور ردیف آئی لوگوں نے سمجھ لیا کہ شیر پورا ہو گیا اور تعریفیں شروع ہوئیں کسی نے ایک آدھ اعتراض بھی جڑ دیا اعتراض ہوا اور میر صاحب بگڑے ان کے بگڑنے میں سب کو مزہ آتا تھا اعتراضوں اور میر صاحب کے جوابوں کا رنگ بھی دیکھ لیجئے غزل میں میر صاحب نے جو ایک مصرے کو کھینچنا شروع کیا تو اتنا کھینچا کہ شیطان کی آنٹھ ہو گیا مولوی مملوک الولا صاحب نے کہا اجی میر صاحب یہ مصرہ بحر طویل میں جا پڑا میر صاحب نے کہا مولوی صاحب کبھی بحر طویل دیکھی بھی ہے یا یوں ہی سنی سنائی باتوں پر اعتراض ٹھوک دیا پہلے متول پڑھئے متول علم معانی اور بلاغت پر علامہ تفتازائی کی ایک مشہور کتاب کا نام متول ہے جب معلوم ہوگا کہ بحر طویل کس کو کہتے ہیں مولوی صاحب بڑے چکرائے کہنے لگے میر صاحب بھلا متول کو بحر طویل سے کیا واسطہ مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ آپ کا جو جی چاہتا ہے کہہ جاتے ہیں میر صاحب کو اب کسی حمایتی کی تلاش ہوئی مولانا صحبائی کی طرف دیکھا انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب متول میں بحر طویل کی بحرے نہیں ہے تو اور کیا ہے آپ بھی ہمارے میر صاحب کو اپنی علمیت کے دباؤ سے خاموش کر دینا چاہتے ہیں بس اتنی مدد ملنی تھی کہ میر صاحب شیر ہو گئے کہنے لگے جی ہاں مولوی صاحب آپ سمجھتے ہوں گے کہ آپ کے سوا کسی نے متول پڑی ہی نہیں آجی حضرت میں تو روزانہ اس کے دور کرتا ہوں کل ہی اس کی ایک بحر میں غزل لکھنے بیٹھا تھا لکھتے لکھتے تھک گیا ایک مصرہ کوئی پونے دو سو صفحے میں لکھا وہ تو کہو وہ بیاس کے صفحے ہی ختم ہو گئے جو مصرہ ختم ہوا ورنہ خدا معلوم اور کہاں تک جاتا مرزا نوشا نے کہا میر صاحب آپ سچ فرماتے ہیں ہمارے مولوی صاحب نے بحر طویل کہاں دیکھی مجھ سے پوچھو میرے بھتیجے خواجہ آمان کو جانتے ہو اس نے ایک کتاب بوستان خیال لکھی ہے یہ یہ بڑی اور یہ یہ موٹی بارہ جلدے ہیں بحر طویل کے بارہ مصروں میں سارے جلدیں ختم ہو گئی ہیں آپ کا مصرہ بحر طویل میں نہیں روبائی کی بحر میں ہے میر صاحب نے بڑے زور سے ہینکی اور بگڑ کر کہا واہ مرزا صاحب سیدھے چلتے چلتے بھٹک گئے روبائی کی بحریں آپ کو معلوم بھی ہیں بھلا بتائیے تو سہی کون سی کتاب میں ہیں یہ ذرا تیڑھا سوال تھا مرزا غالب ذرا چپ ہوئے تو میر صاحب نے کہا میں تو پہلے ہی جانتا تھا کہ آپ نے زبردستی اعتراض کر دیا ہے مرزا صاحب عربائین پڑھئے جب معلوم ہوگا کہ روبائی کی بحریں کون کون سی ہیں عربائین فی اصول الدین حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی ایک مشہور تصنیف ہے جس کو میر صاحب نے روبائیوں کی بحروں سے متعلق کر دیا غرز اس طرح خوش مذاقی میں کوئی گھنٹا بھر گزر گیا ہستے ہستے جو آنسو نکلے انہوں نے نیند کے خمار سے آنکھیں صاف کر دی اور ایسا معلوم ہونے لگا گویا مشاعرے کا دوسرا دور شروع ہو رہا ہے اور سب لوگ تازہ دم ابھی آ کر بیٹھے ہیں جب لوگ اعتراض کرتے کرتے اور میر صاحب جواب دیتے دیتے تھک گئے تو ایک دفعہ ہی میر صاحب نے کہا حضرات غزل ختم ہوئی سب نے کہا ابھی مقتہ تو آیا ہی نہیں بے مقتے کی یہ کیسی غزل میر صاحب نے فرمایا مقتے کی اس شاعر کو ضرورت ہے جو بتانا چاہے کہ یہ غزل میری ہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہماری غزل کی یہی پہچان ہے جہاں شروع ہوئی بس معلوم ہو گیا کہ یہ میر صاحب کے سوا اور کسی کی نہیں ہو سکتی یہ کہتے کہتے انہوں نے جزدان گردانہ اور اپنی جگہ آ بیٹھے ایک شما اٹھا کر میر صاحب کے این مقابل کے شاعر مرزا جمعیت شاہ ماہر کے سامنے رکھ دی گئی یہ شاہ عالم بادشاہ غازی اناراللہ برہانہ کے پوتے اور سابر کے شاگرد ہیں کلام صاف اور زبان بڑی میٹھی ہے لکھا تھا ہم بھی ضرور کعبے کو چلتے پر اب تو شیخ قسمت سے بدکدے ہی میں دیدار ہو گیا ناسے کی بات سننے کا کس کو یہاں دماغ تیرا ہی ذکر تھا کہ میں ناچار ہو گیا اے ہم نشیم وہ حضرت ماہر نہوں کہیں ایک پار سا سنا ہے کہ میں خوار ہو گیا میر صاحب کے کلام نے سب کی آنکھوں سے نیند کا خمار اتار دیا تھا اس لیے اس غزل کی جیسی چاہیے ویسی تعریف ہوئی میاں ماہر کو پورا پورا صلح مل گیا ان کے بعد شما قاضی نجم الدین برنی کے سامنے آئی یہ سکندر آباد کے رہنے والے ہیں کوئی بیس بائیس برس کی عمر ہے سر پر لمبے لمبے بال ساملی رنگت اس میں سبزی جھلکتی ہوئی اونچا قد وجی صورت سفید غرارے دار پاجامہ سفید انگرخہ دوپلڈی ٹوپی بڑے خوش مزاج شیری کلام ہسمک بزلہ سنج وارستہ مزاج رند مشرب آدمی ہیں پہلے مومن خان کے شاگرد تھے پھر ان کے ایمہ سے میاں تسکین کو کلام دکھلانے لگے آواز بڑی دلکش اور طرز ادا خوب ہے غزل بھی ایسی پڑھی کہ واہ واہ کہتے ہیں بز میں اغیار ہے ڈر ہے نہ خفا تو ہو جائے ورنہ ایک آہ میں کھیچوں تو ابھی ہو ہو جائے حرم و دیر کے جھگڑے تیرے چھپنے سے پڑے ورنہ تو پردہ اٹھا دے تو تُو ہی تُو ہو جائے کچھ مزا ہے یہ تیرے روٹ کے من جانے کا چاہتا ہوں یوں ہی ہر روز خفا تُو ہو جائے تُو تو جس خاک کو چاہے وہ بنے بندہ پاک میں خدا کس کو بناوں جو خفا تُو ہو جائے آپ انکار کریں وصل سے میں در گزرا کچھ تو ہو جس سے طبیعت میری یکسو ہو جائے ہو نہ ہو بس میں کوئی اس کی نہیں کچھ پروا دلِ بیتاب پہ آئے برق جو قابو ہو جائے اللہ اللہ درو دیوار سے بے خودی برس رہی تھی جب یہ مصرہ پڑھا کہ میں خدا کس کو بناوں جو خفا تُو ہو جائے تو ساری محفل پر ایک مستیس ہی چھا گئی اور تو اور استادان فن کی بھی یہ حالت تھی کہ بار بار شیر پڑھواتے خود پڑھتے اور مزے لیتے تھے ابھی ان کی تعریفیں ختم نہ ہوئی تھی کہ شما مرزا منجلے المتخلص بفصوں کے سامنے رکھی گئی یہ نوجوان آدمی ہیں مرزا کریم بخش مرہوم کے فرزند اور حضرت ظل سبحانی کے نواسے ہیں ان کا کیا کہنا زبان تو ان کے گھر کی لونڈی ہے گاہ کر غزل پڑھتے ہیں پڑھتے کیا ہیں جادو کرتے ہیں ان کی غزل کے دو شیر لکھتا ہوں اللہ رے جذبہ دل مستر کے تیر کا باہر ہمارے پہلو کے سوفار بھی نہیں کچھ آپ ہی آپ دل یہ میرا بیٹھا جائے ہے ظاہر میں تو الہی میں بیمار بھی نہیں دوسرے شیر میں الفاظ کیا بٹھائے ہیں نگینے جڑ دیئیں ہیں آخر کیوں نہ ہو قلعے کے رہنے والے ہیں ان کے بعد سیدھی جانب سے شما سرک کر لالا بال مکند حضور کے سامنے آئے یہ ذات کے خطری اور خواجہ میر درد کے شاگرد ہیں کوئی ستر اسی برس کا سن ہے سفید نورانی چہرہ اس پر سفید لباس بغل میں انگوچھا کندھوں پر سفید کشمیری رومال بس جی چاہتا ہے کہ ان کو دیکھتے ہی جائیے شما سامنے آئی تو انہوں نے عذر کیا کہ میں اب سنانے کے قابل نہیں رہا سننے کے قابل رہ گیا ہوں جب سبوں نے اسرار کیا انہوں نے یہ قطع پڑھا نہ پاؤں میں جنبش نہ ہاتھوں میں طاقت جو اٹھ کھیچے دامن ہم اس دل ربا کا سرے راہ بیٹھے ہیں اور یہ صدا ہے کہ اللہ والی ہے بے دستو پا کا قطعہ اس طرح پڑھا کہ خود تصویر ہو گئے نہ پاؤں میں طاقت کہتے ہوئے اٹھے مگر پاؤں نے یاری نہ کی لڑ کھڑا کر بیٹھ گئے نہ ہاتھوں میں طاقت کہہ کر ہاتھ اٹھائے مگر زوف سے وہ بھی کچھ یوں ہی اٹھ کر رہ گئے دوسرا مصرہ ذرا تیز پڑھا تیسرا مصرہ پڑھتے وقت اس طرح بیٹھ گئے جیسے کوئی بے دستو پا سرے رہ سدا لگاتا ہے اور ایک دفعہ ہی دونوں آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر جو چوتھا مصرہ پڑھا تو یہ معلوم ہوتا تھا گویا ساری مجلس پر جادو کر دیا ہر ایک کے موں سے تعریف کے بجائے بے ساختہ یہی نکل گیا کہ اللہ والی ہے بے دستو پا کا استاد زوق نے کہا یہ خدا کی دین اور خواجہ میر درد کا فیض ہے سبحان اللہ کیا محصر کلام ہے ہم دنیا داروں میں یہ اثر پیدا ہونے کے لیے میر درد ہی جیسا استاد چاہیے اس کلام کے بعد مرزا غلام مہی الدین عشقی کی غزل بھلا کون سنتا یہ شاہ عالم بادشاہ غازی کے پوتے ہیں کوئی چالیس سال کے عمر ہے اونچا قد سفیت پوش سقہ صورت آدمی ہیں پہلے نظام الدین ممنون سے اصلاح لیتے تھے اب مفتی صدر الدین کے شاگرد ہو گئے ہیں لکھا تھا کچھ وجد نہیں نغمہ مطرب ہی پہ موقوف کافی ہے یہاں نالے بے ربط درا کا سجدے میں گرے دیکھ کے تصویرِ بوتش کی معلوم ہوا آپ کا خرقہ تھا ریا کا اس کے بعد شماہ صاحب زادہ عباس علی خان بیتاب کے سامنے آئی تیز بتیز برس کا سن ہوگا رامپور کے رہنے والے اور مومن خان کے شاگرد ہیں نواب مصطفی خان شیفتہ سے بڑی دوستی ہے انہی کے ساتھ اونچی آواز میں غزل پڑھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تہت اللفظ پڑھ رہے ہیں غزل تو کچھ اچھی نہ تھی مگر قطع ایسا تھا کہ تعریف نہیں ہو سکتی میکھانے کی تقسیم ایسی خوبی سے کی تھی کہ سبحان اللہ ہائے لکھا ہے معمور ہے خدا کی انعیت سے میں قدا ساقی اگر نہیں ہے نہ ہو میں سے کام ہے بیتاب پی خدا نے تجھے بھی دیئے ہیں ہاتھ یہ خم ہے یہ سبو ہے یہ شیشہ یہ جام ہے بھلا ایسے بڑے مشاعرے میں مرزا فخر الدین ہشمت کو پڑھنا کیا ضرور تھا نہ کلام ہی اچھا نہ پڑھنے کی طرز ہی اچھی مگر ان کو روک کون سکتا تھا شہزادے تھے اور وہ بھی شاہ عالم بادشاہ کے پوتے خیر پڑھ لیا اور بھائی بندوں نے تعریفیں بھی کر دیں خوش ہو گئے غزل یہ تھی تیرے بیمارے ہجرہ کا تیرے بن یہ عالم ہے کہ عالم نوہہ گر ہے مجھے روتے جو دیکھا ہنس کے بولے میرے ہشمت بتا کیوں چشمتر ہے ہاں ان کے بعد جس کے سامنے شما آئی وہ نوجوان سہی مگر شاعر ہے اور ایسا شاعر ہوگا کہ ہندوستان بھر میں نام کرے گا بھلا کون سا مشاعرہ ہے جس میں قربان علی بیگ سالک کی غزل شوق سے نہ سنی جاتی اور کون سا شیر ہوتا ہے جو بار بار نہیں پڑھوایا جاتا جو ایک دفعہ بھی کسی مشاعرے میں گیا ہے وہ ان کو دور سے پہچان لے گا چھوٹا سا قد دبلے پتلے ہاتھ پاؤں موٹی سی ناک چھوٹی چھوٹی آنکھیں موٹی جلد گندمی رنگ اس پر چیچک کے داگ چھدری چھدری چھوٹی سی داڑھی کلوں پر کم تھوڑی پر ذرا زیادہ سر پر خشخاشی بال کوئی تیس سال کی عمر بس بخارہ کے ترک معلوم ہوتے تھے ہاں لباس ان لوگوں سے مختلف ہے نیچی چولی کا انگرکھا تنگ مہری کا پاجامہ سر پر سفید گول ٹوپی ہاتھ میں سفید لٹھے کا رومال شما کا ان کے سامنے آنا تھا کہ سب سنبھل کر بیٹھ گئے انہوں نے بھی انگرکھے کی آستین اُلٹ ٹوپی کو اچھی طرح جمع اپنے استاد مرزا غالب کی طرف دیکھا ادھر سے مسکرا کر کچھ اشارہ ہوا تو انہوں نے صاحب عالم کی طرف دیکھ کر ارز کی اجازت ہے مرزا فخروں نے کہا ہاں میاں سالک پڑھو آخر اس میں اجازت کی کیا ضرورت ہے سالک نے جیب میں سے کاغذ نکالا کچھ الٹا پلٹا پھر ایک بار سنبھل کر کہا ارز کیا ہے انتہا سب رازمائی کی ہے درازی شب جدائی کی ہے برائی نصیب کی کہ مجھے تم سے امید ہے بھلائی کی نقش ہے سنگ آستان پہ تیرے داستان اپنی جبھہ سائی کی کیا نہ کرتا وسال شادی مرد تم نے کیوں مجھ سے بے وفائی کی راز کھلتے گئے میرے سب پر جس قدر اس نے خود نمائی کی کتنے آجز ہیں ہم کے پاتے ہیں بندے بندے میں بو خدائی کی رہ گئیں دل میں حسرتیں سالک آگئی عمر پارسائی کی ایک ایک شیر پر یہ عالم تھا کہ مجلس لوٹی جاتی تھی ایک ایک شیر کئی کئی بار پڑھوایا جاتا تھا ایک ایک لفظ پر تعریفیں ہوتی اور ایک ایک بندش کی داد ملتی استاد زوق نے تیسرے شیر پر کہا وہاں میاں سالک کیا کہنا ہے سب ہی جبھہ سائی بانتے آئے ہیں تمہاری داستان کو کوئی نہیں پہنچا کیا کلام ہے کیا روانی ہے سبحان اللہ حکیم مومن خان نے کہا میاں سالک یہ جوانی اور مقتے میں یہ بوڑھا مضمون تمہاری عمر پارسائی کو بہت دن پڑے ہیں ابھی سے تو بڑھوں کسی باتیں نہ کیا کرو سالک نے جواب دیا استاد میں تو جوانی میں بڑھا ہو گیا دیکھئے بڑھا پہ دیکھنا نصیب بھی ہوتا ہے یا نہیں پھر دل میں آئے ہوئے مضمون کو کیوں چھوڑوں بعد میں یہ کون دیکھتا پھرے گا کہ یہ شیر بڑھے نے کہا تھا یا جوان نے ہم نہ رہیں گے مضمون رہ جائے گا جب تعریفوں کا سلسلہ ذرا رکا تو شما مرزا رحم الدین ایجاد کے سامنے آئی یہ شہزادے مرزا حسین بخش کے صاحبزادے اور مولانا سہبائی کے شاگرد ہیں کوئی چوبیس پچیس سال کی عمر ہے شیر کہتے ہیں مگر پھیکے ہاں پڑھتے بہت اچھی طرح ہیں گانا خوب جانتے ہیں ان کی آواز شیر میں پھیکاپن ظاہر ہونے نہیں دیتی بدھ خانے میں تھا یا کہ میں کعبے کے قری تھا اے زاہد نادا تجھے کیا ہے میں کہیں تھا ہر چند کہ میں دوست کے ہمراہ نہیں تھا پر دل وہ بلا ہے وہ جہاں تھا یہ وہی تھا توڑا ہے یہ کچھ آپ کو میں نے کہ جہاں میں ثابت نہ رہا نام کا جو میرے نگی تھا غزل میں تو کیا خاک مزہ آتا ہاں ان کے گانے میں مزہ آ گیا گا کر پڑھنے کا یہ نیا رنگ قلعے سے چلا ہے مگر استادان فن اس کو پسند نہیں کرتے ان کے بعد شما نواب علاودین خان علائی کے سامنے آئی انہوں نے بہت اونچی آواز میں اپنی غزل سنائی مرزا غالب کے بڑے چہیتے شاگرد ہیں ابھی نو عمر ہیں شیر اچھا کہتے ہیں کیوں نہ ہو کس کے شاگرد ہیں غزل دیکھ لو استاد کا رنگ غالب ہے آوار گانے گل قدعے عرضو سنو ہاشا اگر تمہیں سرے سیر و فراغ ہے رکھیو سمھل کے پاؤں جو بینہ ہو چشم دل کیجو سمجھ کے کام جو روشن دماغ ہے وہ گل جو آج ہے قدعے موجے خیز رنگ وہ لالا جو کے باغ کا چشم و چراغ ہے گل چور چور سنگ جفائے سپہر سے گویا کے غم قدے کا شکستہ آیاغ ہے اور لالا تند باد حوادث سے خاک و خون گویا دل و جگر کا کسی کے وہ داغ ہے جس جا کے تھا ترانے بلبل نشات خیز اس جا پہ آج دل شکن آواز زاغ ہے مغرور جاہ سے یہ کہو تم مولائیہ کل ایک ستھ خاک ہے جو آج باغ ہے شما کا سامنے رکھنا تھا کہ مرزا کریم الدین سمھل کے بیٹھ گئے ایک بڑی لمبی غزل پڑھی مگر ساری کی ساری بے مزا نہ الفاظ کی بندش اچھی نہ مزامین میں کوئی خوبی تاقیدوں سے الجن پیدا ہوتی اور رعایت لفظی سے جی گھبراتا تھا ان کے بس دو ہی شیر نمونے کے طور پر لکھ دینا کافی سمجھتا ہوں بازا ستا تو مجھ کو بہت عشوہ گر نہیں کرتا کسی پہ ظلم کوئی اس قدر نہیں گو نزہ میں ہوں میں تیرے بن آئے جانے من کرنے کی جان بھی میرے تن سے سفر نہیں یہ پڑھ چکے تو نواب زیاؤدین خان ایر رکھشا کے پڑھنے کی باری آئی فارسی کے شیر خوب کہتے ہیں اردو کی غزلیں ذرا پھیکی ہوتی ہیں لکھا تھا پی کے گرنے کا ہے خیال ہمیں ساقیہ لیجیو سمحال ہمیں شب نہ آئے جو اپنے وعدے پر گزرے کیا کیا نہ احتمال ہمیں دل میں مزمر ہیں مانیے باقی کسی صورت نہیں زوال ہمیں تیرے غصے نے ایک دم میں کیا مردے نو ہزار سال ہمیں توالہِ بچ سے نیرے رکھشاں اپنے ہی گھر میں ہے وبال ہمیں ان کے بعد شما مرزا پیارے رفت کے سامنے آئی یہ سلطان زادے ہیں بٹیریں لڑانے کا بڑا شوق ہے شیر بھی خوب کہتے ہیں پہلے احسان کے شاگرد تھے اب مولانا صحبائی سے تلمز ہے کوئی چالیس کی عمر ہوگی لکھا تھا بسانے تائرے رنگے پریدہ وحشت ہے کسے دماغ ہے اب آشیاں بنانے کا ناؤذر تھا ہمیں ہونے میں خاک کے گر ہم یہ جانتے کہ وہ دامن نہیں بچانے کا گندھی تھی کون سے بدمستشنا لب کی وہ خاک کہ جس سے خم یہ بنا ہے شراب خانے کا بزوق ناز کو دے رخصت جفا کے یہاں ہمیں بھی عظم ہے طاقت کے آزمانے کا ہیں ایک وہ بھی کہ تم سے ہے جن کو راز و نیاز اور ایک ہم ہیں کہ تکتے ہیں مو زمانے کا آخری شیر میں مایوسی کی جو تصویر کھینچی اس کی تعریف نہیں ہو سکتی کوئی نہ تھا جو اس شیر کے دوسرے مصرے کو پڑھ کر نہ جھومتا ہو اور بار بار واہ واہ اور سبحان اللہ نہ کہتا ہو ہوتے ہوتے میں یہ عارف کا نمبر آ ہی گیا بھلا ان کو مشاعرے کے انتظام سے کب فرصت تھی جو غزل لکھتے پھر بھی چلتے پھرتے کچھ لکھی لیا تھا وہی پڑھ دیا اس دن رات کی گردش کے بعد اتنا بھی لکھ لینا کمال ہے غزل تھی اٹھتا قدم جو آگے کو اے نامہ بر نہیں پیچھے تو چھوڑ آئے کہیں اس کا گھر نہیں اوروں کو ہو تو ہو ہمیں مرنے سے ڈر نہیں خط لے کے ہم ہی جاتے ہیں گھر نامہ بر نہیں بےالتفاتیوں کا تیری شکوہ کیا کریں اپنے ہی جب کے نالے دل میں اثر نہیں مطلع کی سب نے تعریف کی استاد احسان نے کہا میاں عارف میں بھی شیر کہتے کہتے بڑھا ہو گیا لاکھوں شیر سنے لاکھوں سنائے مگر یہ مضمون بالکل نیا ہے اور کس خوبی سے ادا کیا گیا کہ دل خوش ہو گیا میاں عارف کے بعد شما مرزا غلام نصیر الدین عرف مرزا منجلے کے سامنے آئی یہ شہزادے ہیں احسان کے شاگرد ہیں اور قنات تخلص کرتے ہیں غزل خاصی کہتے ہیں میں تو یہی کہوں گا کہ شہزادوں میں بہت کم ایسے شاعر ہوں گے غزل تھی شوق کو کسرت نزارہ سے رشک آتا ہے حشر سے پہلے میسر ہو وہ دیدار مجھے کعبے تک جانے میں تھی خاطر زاہد ورنہ دائر میں بھی تھی صدا رخصت دیدار مجھے جن سے دوس دیدہ کی مانند ہے الجھاؤں میں جان کہ نہ لیتا ہے نہ پھیرے ہے خریدار مجھے راز دل لپے نہ لاتا کبھی منصور کے یہاں کر دیا بات کے کہنے نے گنہگار مجھے شما کا حکیم آغا جان عیش کے سامنے آنا تھا کہ لوگوں میں سرگوشیاں شروع ہوئیں حکیم صاحب بادشاہی اور خاندانی طبیب ہیں زیور علم سے آراستہ اور لباس کمال سے پیراستہ صاحب اخلاق خوش مزاج شیرین کلام شگفتہ صورت جب دیکھو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسکرہ رہے ہیں طبیعت ایسی ذریف و لطیف اور لطیفہ سنج پائی ہے کہ سبحان اللہ میاں ناقد خوش اندام سر پر ایک انگل بال سفید ایسی ہی ڈاڑی اس گوری سرخ و سفید رنگت پر کیا بھلی معلوم ہوتی ہے گلے میں ململ کا کرتا جیسے چمبیلی کا ڈھیر پڑا ہس رہا ہے مگر کچھ دنوں سے ان کے دوست بھی ذرا کھیج گئے تھے میاں ہدھد کو پال کر انہوں نے سب سے بگاڑ لی شروع شروع میں تو اس کی واہی تباہی باتوں پر کسی نے دھیان نہیں دیا لیکن جب اس نے استادوں پر حملے شروع کیے اس وقت ہدھد کے ساتھ ہی حکیم صاحب سے بھی لوگوں کو کچھ نفرت سی ہو گئی غضب یہ کیا کہ اج میری دروازے والے مشاعرے میں خود انہوں نے مرزا نوشا پر کھلا ہوا حملہ کر دیا ایک قطعہ لکھا تھا اگر اپنا کہا تم آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے مزا کہنے کا جب ہے ایک کہے اور دوسرا سمجھے کلام میر سمجھے اور زبان میرزا سمجھے مگر ان کا کہا یہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھے مولوی مملوک اللہ نے کہا حکیم صاحب شیر کے سمجھ میں نہ آنے کی دو ہی صورتیں ہیں یا تو شیر ہی بیمانی ہے یا سمجھنے والے کے دماغ کا قصور ہے ہم سب تو ان کے شیر کو سمجھتے ہیں پھر آپ نے ہم غریبوں کو کیوں لپیٹ لیا مومن خانے کہا بھئی مجھے تو اس قطعے کے تیسرے مصرے میں بھی شائرانہ تعلی معلوم ہوتی ہے بہرحال بڑی مشکل سے معاملہ رفع دفع ہوا اس مارکے کے بعد یہ دوسرا موقع تھا کہ حکیم صاحب مشاعرے میں تشریف لائے تھے میر صاحب نے جو ہدھت کے مقابلے میں اعلان جنگ کیا تھا وہ سن چکے تھے اب لوگوں میں جو کانہ پھوسی ہونے لگی اس سے اور بھی پریشان ہوئے پڑھنے میں تعمل کیا آخر مرزا فخرو کے اسرار پر یہ غزل پڑھی سلحہ ان سے ہمیں کیے ہی بنی دل پہ جھگڑا تھا دل دیے ہی بنی زہد و تقوی دھرے رہے سارے ہاتھ سے اس کے مئے پیے ہی بنی لائے وہ ساتھ غیر کو ناچار پاس اپنے بٹھا لیے ہی بنی کس کا تھا پاس شوق ظلم ایش ان جفاؤں پہ بھی جیے ہی بنی جب ایسی غزل ہو تو بھلا کون تعریف نہ کرے سلی اللہ کے شور اور سبحان اللہ کی آوازوں نے پڑھنے والے اور سننے والوں دونوں کے دلوں سے غبارے کا دورت دور کر دیا اور حکیم صاحب وہی حکیم صاحب ہو گئے جو پہلے تھے نہ ان سے کسی کو رنج رہا اور نہ ان کو کسی سے ملال ہاں اگر پہلے کہیں میاں ہدھد کچھ چلک جاتے تو خدا معلوم مشاعرے کا کیا رنگ ہو جاتا وہ تو خدا بھلا کرے ہمارے میر صاحب کا انہوں نے پہلے ہی اس پکھیرو کی زبان بند کر دی خیر رسیدہ بودھ بلائے ولے بخیر گزشت حکیم صاحب کے بعد مرزا رحم الدین حیاء کا نمبر آیا یہ وہی میاں ہیاں ہیں جن کے مشاعرے میں آتے ہی ان کے والد صاحب قبلہ مرزا کریم الدین رسا نے شکایت فرمائی تھی بڑے خوشتبہ ذہین نیک فطرت بدی گو اور زریف آدمی ہیں کوئی پیتیس چھتیس سال کے عمر ہے اکثر بنارس میں رہتے ہیں کبھی کبھی دہلی چلے آتے ہیں شکل تو بالکل شہزادوں کیسی ہے مگر ڈاڑھی منڈی ہوئی اور لباس لکھنو والوں کا ہے پہلے اپنے والد کے شاگرد ہوئے پھر شاہ نصیر سے اصلاح لی اب اپنا کلام استاد زوخ کو دکھاتے ہیں شطرنج بے مثل کھیلتے ہیں پہلے حکیم اشرف علی خان سے سیکھی اب مومن خان کو گھیرے رہتے ہیں ستار ایسا بجاتے ہیں کہ سبحان اللہ شاعر بھی اچھے ہیں مگر محنت نہیں کرتے زبان کی چاشنی پر مضمون کو نسار کر دیتے ہیں یہ غزل لکھ کر لائے تھے موت ہی چارہ ساز فرقت ہے رنج مرنے کا مجھ کو راحت ہے ہو چکا وصل وقت رخصت ہے اے اجل جلدہ کے فرصت ہے روز کی داد کون دےوے گا ظلم کرنا تمہاری عادت ہے کاروان عمر کا ہے رخت بدوش ہر نفس بانگے کوسے رہلت ہے سانس ایک پھانس ہی کھٹکتی ہے دم نکلتا نہیں مسیبت ہے تم بھی اپنے حیاء کو دیکھاؤ آج اس کی کچھ اور حالت ہے پانچویں شیر پر ان کے والد نے ٹوکا اور کہا میاں حیاء لکھنہو جا کر اپنی شکل تو بدل آئے تھے اب زبان بھی بدل دی سانس کو معنص بانگ گئے حیاء نے جواب دیا جی نہیں قبلہ میں نے استاد ذوق کی تقلید کی ہے وہ فرماتے ہیں سینے میں سانس ہوگی اڑی دو گھڑی کے بعد بھلا صاحبِ عالم کب چوکنے والے تھے قلعے والوں کو خواہ شہزادے ہوں یا سلاتین زادے صاحبِ عالم کہا جاتا ہے کہنے لگے بھلا ہمارے مقابلے میں استاد کا کلام کہیں سند ہو سکتا ہے وہ جو چاہیں لکھیں یہ بتاؤ قلعے میں سانس مذکر ہے یا مونس بیچارے حیاء مسکرا کر خاموش ہو گئے اب شما مولانا صحبائی کے روبرو آئی ان کی علمیت کا ڈنکہ تمام ہندوستان میں بج رہا ہے ایسے جامعال کمال آدمی کہاں پیدا ہوتے ہیں ہزاروں شاگرد ہیں اکثر ریختہ کہتے ہیں ان کو اصلاح دیتے ہیں اور خوب دیتے ہیں مگر خود ان کا کلام تمام و کمال فارسی ہے میں نے تو ریختے میں نہ کبھی ان کی کوئی غزل دیکھی اور نہ سنی اور مشاعرے میں بھی فارسی ہی کی غزل پڑھی خوب خوب تعریفیں ہوئیں مگر ایمان کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو مزا نہ آیا ہم چو شبنم خیش را فارغ زیالم ساختم مہرم خرشید گشتم باغ ساں کم ساختم مردموں در چشم مردم آلم تاریخ گشت من مگر شمم چو رفتم بزم برہم ساختم کفر در کےشم سپاسے نعمت دیدار اوست جلوہ در ہر رنگ دیدم گردن خم ساختم جرم و عشقم را جزا شد جور و من از حجر دوست داغ بردل بردموں خلدش جہنم ساختم نیس سہبائی جو جام جم نصیبم گو مباد مائز خون دل کشیدم خیش را جم ساختم مقتے پر تو اتنی تعریفیں ہوئیں کہ بیان سے باہر ہے مگر جو بیچارے فارسی نہیں سمجھتے تھے وہ بیٹھے مو دیکھا کیے صاف بات تو یہ ہے کہ اردو کے مشاعرے میں فارسی کا ٹھونسنا کچھ مجھے بھی پسند نہ آیا آہا ہا زبان کا لطف اٹھانا ہے تو اب سید زہیر الدین خان زہیر کو سنیے ابھی تیز بتیز سال کے عمر ہے مگر کلام میں خدا نے وہ اثر دیا ہے کہ وہاں وہاں ذوق کی اسلانے اور سونے پر سہاگہ کا کام کیا ہے شکل سورہ سے یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ ان کی طبیعت اس بلا کی ہے قد خاصہ اونچا چھرائرہ بدن کشادہ سینہ ساملی رنگت کشادہ دہن اونچی ستواناک آنکھیں نہ بہت بڑی نہ بہت چھوٹی مگر روشن گول داڑھی نہ بہت گھنی نہ بہت چھدری سر پر پٹھے لباس میں انگر کھا تنگ مہری کا پاجامہ سر پر سفید گول ٹوپی خوش مزاج اور لطیفہ سنج ایسے کہ مو سے پھول جھڑتے تھے پڑھنے کا بھی ایک خاص طرز ہے لکھنو والوں کے تحت اللفظ پڑھنے سے ملتا جلتا ہے ساتھی اشاروں میں ایک ایک لفظ کو سمجھاتے جاتے ہیں غزل تھی جبین اور شوق اس کے آستان کا ارادہ اور ارادہ بھی کہاں کا لٹا ہے قافلہ تابو تواں کا خدا حافظ ہے دل کے کاروان کا میری واماندگی منزل رساں ہے سراغے نقش پاہوں کاروان کا رہے پابند دل کے دل میں ارمان قدم منزل نے پکڑا کاروان کا اٹھا سکتے نہیں سر راستان سے غزب ہے بار منت پازباں کا ہمیشہ مورد برقوبلا ہوں مٹے جھگڑا الہی آشیاں کا دلے بیتاب نے وہ بھی مٹایا کسی کو کچھ جو دھکا تھا فغاں کا زہیر آؤ چلو اب میں قدے کو نکالا زہد و تقوی ہے کہاں کا اور تو اور استادان فن نے اس غزل کے ایسی داد دی کہ میاں زہیر کا دل گنچے کی طرح کھل گیا تیسرے شعر پر تو یہ حالت تھی کہ تعریفوں کا سلسلہ ختم ہی نہ ہوتا تھا سلام کرتے کرتے بیچارے کے ہاتھ دکھ گئے ہوں گے جب ذرا سکون ہوا تو سیدھی جانب کی شما نواب مصطفی خان شیفتہ کے سامنے آئی ان کا کیا کہنا استادان فن میں شمار کیے جاتے ہیں مومن کے شاگرد ہیں مگر خود استاد ہیں انہوں نے کسی شعر کی تعریف کی اور اس کی وقت بڑھی یہ سن کر ذرا خاموش ہوئے اور شعر دوسروں کی نظروں سے بھی گر گیا زبان کے ساتھ مضمون کو ترتیب دینا ایسے ہی لوگوں کا کام ہے پڑھتے بھی تو ایک ایک لفظ سمجھا سمجھا کر آواز ایسی اونچی ہے کہ دور اور پاس سب کو صاف سنائی دے غزل پڑھنے سے پہلے ادھر ادھر دیکھا ذرا انگرخہ درست کیا توپی درست کی انگرخے کی آستینوں کو چڑھایا اور یہ غزل پڑھی آرام سے ہے کون جہان خراب میں گل سینہ چاک اور سبا استراب میں مانی کی فکر چاہیے صورت سے کیا حصول کیا فائدہ ہے موج اگر ہے شراب میں ذات و صفات میں بھی یہی ربط چاہیے جوں آفتاب و روشنی ہے آفتاب میں وہ قطرہ ہوں کے موجہ دریا میں گم ہوا وہ سایہ ہوں کے مہو ہوا آفتاب میں بے باک شیوہ شوخ طبیعت زبان دراز ملزم ہوا ہے پر نہیں آجز جواب میں تکلیف شیفتہ ہوئی تم کو مگر حضور اس وقت اتفاق سے وہ ہیں عطاب میں غزل تو ایسی ہے کہ بھلا کس کا مون جو تعریف کا حق ادا کر سکے مگر تعریف بڑی سنبھل کر کی گئی بڑے بڑے مشاعروں میں میں نے دیکھا کہ نو مشکوں کے دل تو تعریفوں سے خوب بڑھاتے ہیں مگر جب استادوں کے پڑھنے کی نوبت آتی ہے تو وہ جوش و خروش نہیں رہتا بلکہ جوش کے بجائے متانت زیادہ آ جاتی ہے استادوں کے انہی شیروں کی تعریف ہوتی ہے جو واقعی تعریف کے قابل ہوں اگر کسی شیر کی ذرا بیجا تعریف کر دی جائے تو اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے یہ صرف اسی کلام کی تعریف چاہتے ہیں جس کو یہ خود سمجھتے ہیں کہ اس کی تعریف ہونی چاہیے شیر پڑھ کر اگر دیکھتے بھی ہیں تو اپنے برابر والوں کی طرف اور وہی داد بھی دیتے ہیں مشاعرے کے باقی لوگ ان کے کلام سے لطفی نہیں اٹھاتے کچھ حاصل بھی کر لیتے ہیں ان کے لیے یہ غزلیں کسی طرح استاد کی اصلاح سے کم نہیں ہوتی ان کے بعد مرزا قادر بخش سابر کی باری آئی یہ کوئی چالیس برس کے ہوں گے ان کی شاعری کی قلعے میں بڑی دھوم ہے خود ان کو بھی اپنے کلام پر ناز ہے شورائے دہلی کا تذکرہ لکھ رہے ہیں مگر مشہور ہے کہ علف سے لے کر یہ تک مولانا سہبائی کا قلم ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ خدا بہتر جانتا ہے خود انہوں نے اپنے خیالات قطعے میں لکھے ہیں وہ نقل کرتا ہوں پہلے استاد تھے احسان و نصیر و مومن ہوئی احسان سے پر اصلاح طبیعت میری پھر ہوا حضرت سہبائی کی اصلاح کا فیض تبہ باریک ہوئی ان کی بدولت میری اور ہم بزم رہے مومن و ذوق و غالب استادوں ہی سے ہر دم رہی صحبت میری ہند کا فضل و ہنر ذات پہ ہے جن کے تمام مانتے ہیں وہی اشخاص فضیلت میری منقد ہوتی ہے جب شہر میں بزم انشاء کرتے ہیں اہل سخن وقت و عزت میری اب اس کلام پر ان کو استاد کہو یا جو جی چاہے کہو غزل میں بھی یہی پھیکا رنگ ہے مضمون بھی بلند پایا نہیں ہے مگر سارا شہر ان کو استاد مانتا ہے ہوں گے ممکن ہے میری ہی سمجھ کا پھیر ہو غزل کہی تھی نزارہ برق حسن کا دشوار ہو گیا جلوہ حجاب دیدہ بیدار ہو گیا محفل میں میں تو اس لب مہگوں کے سامنے نام شراب لے کے گنہگار ہو گیا ہائل ہوئی نقاب تو ٹھہری نگاہ شوق پردہ ہی جلوہ گاہ رخے یار ہو گیا معلوم یہ ہوا کہ ہے پرسش گناہ کی آسی گناہ نہ کردہ گنہگار ہو گیا اس کی گلی میں آن کے کیا کیا اٹھائے رنج خاکے شفا ملی تو میں بیمار ہو گیا پیری میں ہم کو قطع تعلق ہوا نصیب قامت خمیدہ ہوتے ہی تلوار ہو گیا یہ پڑھ چکے تو شما مفتی صدر الدین آزردہ کے سامنے پہنچی اس پائے کے عالم شاعر نہیں ہوتے اور ہوتے ہیں تو استاد ہو جاتے ہیں مفتی صاحب کے جتنے شاگرد و جید عالم ہیں اس سے کہیں زیادہ ان کے تلامزہ شاعر ہیں اور شاعر بھی کیسے کہ بڑے پائے کے مفتی صاحب کہتے تو خوب ہیں مگر پڑھتے اس طرح ہیں گویا طالب علموں کو سبق دے رہے ہیں آواز اونچی ہے لیکن ان کی وجاہت کا یہ اثر ہے کہ مشاعرے میں سنناٹا ہوتا ہے اور تعریف بھی ہوتی ہے تو خاص خاص شیروں پر اور بہت نیچی آواز میں ہاں مرزا نوشہ ان سے مزاق کرنے میں نہیں چوکتے کبھی کبھی اعتراض بھی کر بیٹھتے ہیں اور مزے مزے کی نوک جھونک ہو جاتی ہے غزل ملاحظہ ہو کیا پختہ کلام ہے نالوں سے میرے کب تہو بالا جہاں نہیں کب آسمہ زمین و زمین آسمہ نہیں افسردہ دل نہ ہو در رحمت نہیں ہے بند کس دن کھلا ہوا در پیرے مغا نہیں شب اس کو حال دل نے جتایا کچھ اس طرح ہن لب تو کیا نگاہ بھی ہوئی ترجمہ نہیں اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں ایک جان کا زیاں ہے سو ایسا زیاں نہیں کٹی کسی طرح بھی نہیں یہ شب فراق شاید کہ گردش آج تجھے آسمہ نہیں کہتا ہوں اس سے کچھ میں نکلتا ہے مو سے کچھ کہنے کو یوں تو ہے گی زباں اور زباں نہیں آزردہ ہونٹ تک نہ ہلے اس کے روبرو مانا کہ آپ سا کوئی جادو بیان نہیں آزردہ جیسے استاد کے بعد نواب مرزا خان داغ کا پڑھنا ایک عجیب چیز ہے مگر بات یہ ہے کہ اول تو داغ کو سب چاہتے ہیں دل بڑھاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کسی دن یہی داغ ہندوستان کا چراغ ہوگا دوسرے مرزا فخرو کے خیال سے ان کو استادوں میں جگہ ملی تھی مگر انہوں نے غزل بھی ایسی پڑھی کہ استاد بھی قائل ہو گئے سترہ اٹھارہ برس کے لڑکے کی قیامت کی غزل اور اس جرت سے پڑھنا واقعی کمال ہے میری تو رائے یہ ہے کہ جو زبان داغ نے لکھی ہے وہ شاید ہی کسی کو نصیب ہوگی ذرا زبان کی شوخی مضمون کی رنگینی اور طبیعت کی روانی ملاحظہ کیجئے اور داد دیجئے ساز یہ کینا ساز کیا جانے ناز والے نیاز کیا جانے شمع روح آپ کو ہوئے لیکن لطف سوز و گداس کیا جانے کب کسی در کی جبہ سائی کی شیخ صاحب نماز کیا جانے جو رہے عشق میں قدم رکھیں وہ نشیب و فراس کیا جانے پوچھئے میں کشوں سے لطف شراب یہ مزہ پاک باس کیا جانے جن کو اپنی خبر نہیں اب تک وہ بھلا دل کا راز کیا جانے حضرت خضر جب شہید نہ ہو لطف عمر دراز کیا جانے جو گزرتے ہیں داغ پر صدمے آپ بندہ نواز کیا جانے اللہ اللہ وہ سہانہ وقت وہ چھوٹی سی آواز دل کا شر وہ الفاظ کی نشست وہ بندش کی خوبصورتی اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ وہ داغ کی بھولی بھالی شکل ایک عجیب لطف دے رہی تھی ساری محفل میں کوئی نہ تھا جو محوے حیرت نہ ہو گیا ہو اور کوئی نہ تھا جس کے موں سے جزاک اللہ سبحان اللہ اور صلی اللہ کے الفاظ بے ساختہ نکل نہ رہے ہوں مرزا فقرو کی تو یہ حالت تھی کہ گھڑی گھڑی پہلو بدلتے اور دل ہی دل میں خوش ہوتے تھے جب شما حکیم مومن خواہ مومن کے سامنے پہنچ گئی اس وقت لوگوں کا جوش کم ہوا اور اس ریختے کے استاد کا کلام سننے کو سب ہمتن گوش ہو گئے انہوں نے شما کو اٹھا کر ذرا آگے رکھا ذرا سمھل کر بیٹھے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کی ٹوپی کو کچھ ترچھا کیا آستینوں کی چننٹ کو صاف کیا اور بڑی دردنگیز آواز میں دل پذیر ترنم کے ساتھ یہ غزل پڑی الٹے وہ شکوے کرتے ہیں اور کس صدا کے ساتھ بے طاقتی کے تانے ہیں عذر جفا کے ساتھ بہرِ آیادت آئے وہ لیکن قضا کے ساتھ دم ہی نکل گیا میرا آواز پا کے ساتھ مانگا کریں گے اب سے دعا ہجرِ یار کی آخر تو دشمنی ہے اثر کو دعا کے ساتھ ہے کس کا انتظار کہ خوابِ ادم سے بھی ہر بار چونک پڑتے ہیں آواز پا کے ساتھ سو زندگی نسار کروں ایسی موت پر یوں روے زار زار تو اہلِ عذا کے ساتھ بے پردہ غیر پاس اسے بیٹھا نہ دیکھتے اٹھ جاتے کاش ہم بھی جہاں سے ہیا کے ساتھ اس کی گلی کہاں یہ تو کچھ باغے خلد ہے کس جائے مجھ کو چھوڑ گئی موت لا کے ساتھ اللہ رے گم رہی بتوں بتخانہ چھوڑ کر مومن چلا ہے کعبے کو ایک پارسہ کے ساتھ شائری کیا تھی جادو تھا تمام لوگ ایک عالم مہویت میں بیٹھے تھے وہ خود بھی اپنے کلام کا مزا لے رہے تھے جس شیر میں ان کو زیادہ لطفاتا تھا اس کے پڑھتے وقت ان کی انگلیاں زیادہ تیزی سے بالوں میں چلنے لگتی تھی بہت جوش ہوا تو کاکلوں کو انگلیوں میں بل دے کر مرولنے لگے کسی نے تعریف کی تو گردن جھکا کر ذرا مسکرا دیے پڑھنے کا طرز بھی سب سے جدہ تھا ہاتھ بہت کم ہلاتے تھے اور ہلاتے بھی کیسے ہاتھوں کو بالوں سے کب فرصت تھی ہاں آواز کے زیر و بم سے آنکھوں کے اشاروں سے جادو سکر جاتے تھے غزل غتم ہوئی تو تمام شوران تعریف کی سن کر مسکرائے اور کہا آپ لوگوں کی یہی انعیت تو ہماری ساری محنتوں کا صلح ہے میں تو عرض کر چکا ہوں ہم داد کے خواہاں ہیں نہیں طالبِ ذرکچ تحسینِ سخن فہم ہے مومن صلح اپنا ان کے بعد شماع استاد احسان کے سامنے آئی میں سمجھا تھا کہ ان کی آواز کیا خاک نکلے گی مگر شماع کے پہنچتے ہی وہ تو کیچلی سی بدل کر کچھ سے کچھ ہو گئے اور اتنی بلند آواز کے ساتھ غزل پڑھی کہ تمام مجلس پر چھا گئے کسی شیر پر مومن خان کو متوجہ کرتے کسی پر مرزا نوشا کو کسی پر استاد زوق کو ان کی عظمت دلوں پر کچھ ایسی چھائے ہوئی تھی کہ جس کو انہوں نے متوجہ کیا اس کو تعریف کرتے ہی بن پڑی ردیف سخت اور قافیہ مشکل تھا مگر ان کی استادی کی داد دینی چاہیے کہ ان دشواریوں پر بھی ساری کی ساری غزل مرسا کہے گئے ہیں ہائے لکھتے ہیں تو کیوں ہے گریہ کناہ اے میرے دلے محضون نہ رو نہ رو کہ نہ تجھ کو کبھی رولائے خدا بتو بتاؤ تو کیا تم خدا کو دوگے جواب خدا کے بندوں پہ یہ ظلم بندہ ہائے خدا رضا پہ تیری ہوں دن رات اے سنم مسروف جو اس پہ تُو نہیں راضی نہ ہو رضا خدا بتوں کے کوچے میں کہتا تھا کل یہی احسان یہاں کسی کا نہیں ہے کوئی سوائے خدا جب یہ پڑ چکے تو مرزا غالب کی باری آئی تو یہ رنگ ہی دوسرا تھا صبح ہو چلی تھی شما کے سامنے آتے ہی فرمانے لگے صاحبو میں بھی اپنی بھہرویں علاپتہ ہوں یہ کہہ کر ایسے دلکش اور معصر لہجے میں غزل پڑھی کہ ساری محفل مہو ہو گئی آواز بہت اونچی اور رسیلی تھی یہ معلوم ہوتا تھا کہ مجلس میں کسی کو اپنا قدردان نہیں پاتے اس لئے غزل خانی میں فریاد کی کیفیت پیدا ہو گئی غزل تھی دل نادا تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے ہمیں مشتاق اور وہ بیزار یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے میں بھی موں میں زبان رکھتا ہوں کاش پوچھو کہ مددہ کیا ہے جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں غمزہ و عشوہ و عدا کیا ہے شکن زلف امبری کیوں ہے نگہ چشم سرمسا کیا ہے سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں عبر کیا چیز ہے ہوا کیا ہے ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے جان تم پر نسار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دعا کیا ہے میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے غزل پڑھ کر مسکر آئے اور کہا کہ اس پر بھی نہ سمجھیں وہ تو پھر ان سے خدا سمجھے حکیم آغا جان سمجھ گئے اور کہنے لگے مرزا صاحب غنیمت ہے کہ تم اس رنگ کو آخر ذرا سمجھے غرص تعریفوں کے ساتھ ساتھ مزاق بھی ہوتا رہا اور شما استاد زوق کے سامنے پہنچ گئی استاد نے مرزا فخرو کی طرف دیکھ کر کہا صاحبِ عالم غزل پڑھوں یا کل جو قطع ہوا ہے وہ ارز کروں کل رات خدا جانے کیا بات تھی کہ کسی طرح نین نہیں آتے تھی لوٹتے لوٹتے صبح ہو گئی شبِ حجر کا مزا آ گیا اسی کشاکش میں قطع ہو گیا ہے اجازت ہو تو ارز کروں مرزا فخرو نے کہا استاد آج کا مشاعرہ سب بندوں سے آزاد ہے غزل پڑھئے قصیدہ پڑھئے غرص جو دل چاہے پڑھئے ہاں کچھ نہ کچھ پڑھئے ضرور استاد زوق سنبھل کر بیٹھ گئے اور قطع ایسی بلند اور خوش آئند آواز میں پڑھا کہ محفل گونج اٹھی اور ان کے پڑھنے کے انداز نے کلام کی تاثیر میں اور زیادہ زور پیدا کر دیا کہوں کیا زوق اہوالے شبِ حجر کہ تھی ایک ایک گھڑی سو سو مہینے نہ تھی شب ڈال رکھا تھا اندھیرہ میرے بخت سیاہ کی تیرگی نے تپے غم شمسا ہوتی نہ تھی کم اور آتے تھے پسینوں پر پسینے یہی کہتا تھا گھبرا کر فلک سے کہ او بے مہر بد اختر کمینے کہاں میں اور کہاں یہ شب مگر تھے میری جانب سے تیرے دل مکینے سو اس ظلمت کے پردے میں کیے ظلم ارے ظالم تیری کینہ ورینے ایرواس کس بادہ نوشی کے مجھے آج پڑے یہ زہر کے سے گھونٹ پینے ہواسو ہوش جو مجھ سے قرین تھے قرینے سے ہوئے سب بے قرینے میری سینہ زنی کا شور سن کر پھٹے جاتے تھے ہمسائیوں کے سینے اٹھایا گاہ اور گاہے بٹھایا مجھے بے تابیوں بے طاقتی نے کہا جب دل نے تو کچھ کھا کے سو رہے بہت الماس کے توڑے نگینے نہ ٹوٹا جان کا قالب سے رشتہ بہت ہی جان توڑی جانکنینے بہت دیکھا نہ دکھلایا ذرا بھی تلوے صبح سے موں روشنینے کہا جینے مجھے یہ ہجر کی رات یقین ہے صبح تک دے گی نہ جینے لگے پانی چوانے موں میں آسو پڑھی آسین سرہانے بے کسی نے مگر دن عمر کے تھوڑے سے باقی لگا رکھے تھے میری زندگی نے کہ قسمت سے قریبے خانہ میرے ازاں مسجد میں دی بارے کسی نے بشارت مجھ کو صبح وصل کی دی ازاں کے ساتھ یمن و فرخی نے ہوئی ایسی خوشی اللہ اکبر کہ خوش ہو کر کہا یہ خود خوشی نے معزن مرحبہ بروقت بولا تیری آواز مکہ اور مدینہ آخری شعر پر پہنچے تھے کہ برابر کی مسجد سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس کے ساتھ ہی سب کے موں سے نکلا تیری آواز مکہ اور مدینہ ازان ختم ہوئی تو سب نے دعا کو ہاتھ اٹھائے دعا سے فارغ ہو کر مرزا فخروں نے کہا صاحبوں کچھ عجیب اتفاق ہے کہ فاتح خیر ہی سے مشاعرہ شروع ہوا تھا اور اب فاتح خیر ہی پر ختم ہوتا ہے یہ کہہ کر انہوں نے دونوں شموں کو جو چکر کھا کر ان کے سامنے آگئی تھی بجھا دیا شموں کے گل ہوتے ہی نقیبوں نے آواز دی حضرات دلی کا آخری مشاعرہ ختم ہوا موسیقا موسیقا u